سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالی آج پھر تقرار سے نرمی سے محبت کے ساتھ بکار کر کچھ حکم صادر فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم تو میری باتیں مانتے ہو نا آؤ میری ایک اور بات مانو آؤ میری ایک اور بات مانو تم کیا کرو انفکو تم خرچ کرو تم خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تم کو تو اللہ سبحانہ تعالی اب بڑی محبت کے ساتھ تقرار کے ساتھ وہ سارے کے سارے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی ماننے کے قائل ہیں ان کو پکارا جا رہا ہے آؤ میں تم ایک اور حکم دوں کہ تم کیا کرو تم خرچ کرو اور خرچ کس میں سے کرو مماروزکناکم اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے جو نعمتیں جو انعامات سے میں نے تمہیں نوازا ہے اس میں سے خرچ کرو اور کب خرچ کرو من قابلی اس سے پہلے کہ وہ ایک دن آ جائے کونسا دن ایسا دن کہ اس میں کوئی بے نہیں ہوگی کوئی صداگری نہیں ہوگی ولا خلطن اور اس میں کوئی دلی گہری دوستی بھی نہیں ہوگی ولا شفاعتن اور اس میں کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی والکافرونہم الزالمون اور اس بات پر ایمان لانے کا جو انکار کریں گے وہی لوگ ظالم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ کا خداداد نعمتیں خداداد انعامات اور اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے اور انفاق کا حکم دینے کے بعد ایک تو یہ یاد کروائے کہ یہ جو نعمتیں جن میں سے ذکر خرچ کرنے کا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ میرے دیوے ہیں یہ خداداد ہیں اس میں تمہارا کمال نہیں ہے یہ میری امانت ہے تمہارے پاس یہ میرا اینام ہے یہ میری امانت ہے اس امانت کو میرے راستے میں میری رزا کے لیے خرچ کرو اور پھر اس دن سے پہلے خرچ کرو جب کوئی سعدہ نہ ہو سکے جیسے حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو یہ مال فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس دن تیرہ نہیں ہے وہ تیرے وارث کا ہے تو گویا یہی تصور قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو جب وہ مال تمہارا نہیں تمہارے وارث کا ہو جائے گا جب تمہارا کوئی سودا نہیں ہو پائے اس دنیا کی زندگی میں تو مومن سودا کر سکتا ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جب وہ سوداگری کا دن اور محلت ختم ہوگی دنیا کی زندگی میں تم اللہ سے بے سودا کر سکتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما بے شک اللہ نے خرید لیا ہے بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کی مالوں کا جنت کے بدلے مومنوں خوشیاں مناؤ اس سودے کی جو تم نے رب سے چکا لیا تو گویا دنیا کی زندگی میں تو اپنے جان اپنے مال اپنی اوقات اپنی صلاحیتوں سے جنت کا سودا ہو سکتا ہے دنیا کی زندگی میں تو یہ نق سودا کرنے کی محلت ہے لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر یہ سودا چکانے کی محلت نہیں رہے گی تو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب رب کسی کے ساتھ جنت کا سودا نہیں کرے گا اور ویسے بھی تمہارے پاس سودا کرنے کیلئے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اس خالی ہاتھ دن سے پہلے اس دن سے پہلے جس دن سوداگری نقد نہیں ہوگی اس سے پہلے پہلے اپنے مال کو اپنی نعمتوں کو رب کے راستے میں خرچ کر کے کیا کرو سودا کر یہ مال اور بیٹے والمال والبنونا زینت الحیات الدنیا والباقیات السالحات اس مال کا اور دنیا بھی خداداد نعمتوں کا دنیا میں سودا کر کے جنت کی قیمت ادا کر لو کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ امت کا فقیر کون ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس بہت سا مال ہوگا ہم تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہیں ہے آپ نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ شخص ہوگا جس کے پاس بہت سا مال ہوگا لیکن وہ اس مال کو راہ لیلہ خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں نہیں بنائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث ماضح طور پر بتاتی بھی نظر آتی ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے صرف تین عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں یہ صدقہ جاریاں جو اس کے بہت ہونے کے بعد بھی جاری رہتا ہے وہ نفع دینے والا علم جو وہ لوگوں تک پہنچا گیا علم نافع وہ نفع دینے والا علم جو وہ لوگوں تک پہنچا گیا وہ مال جو وہ اللہ کی راہ میں خرچ گیا اور وہ نیک اولاد جو وہ اپنے پیچھے دعائیں اور بخشش کی دعائیں کرنے کے لیے چھوڑ گیا یہ تین چیزیں جاری رہتی ہیں اس ہی کا کہا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی محلت عمل میں یہ تین چیزیں اپنے لیے جاری کر لو ایک دن ایسا آئے گا کہ پھر تم خرچ نہیں کر سکو گے پھر تم بیس خدا نہیں کر سکو گے کہیں ایسے دن سے پہلے پہلے اپنا معاملہ نہ کیا تو امت کے فقیر نہ بن جا وَلْعَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِنْ ویسے بھی انسان قسارے میں اس کی زندگی کی مولد گزرتی جاری ہے یہ جھنجوڑا جا رہا ہے یَا اَيُخَ الْإِنسَانُ قَادِحَنِ لَا رَبِّكَ قَدْ حَنْ فَمُلَا قِيْتَ انسان تو تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے تو اس ملاقات کے دن سے پہلے پہلے اس رب کے ساتھ سوتا چکا لو پھر ایک دن ایسا ہوگا والا خلت ان اس میں کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی خلت ان کیسے دوستی کو کہتے ہیں خلیل کہتے ہیں ایسے دوست کو جس کی محبت دل کے اندر گہری رچ بس گھس سمارل مل گئی ہوتی وہ دوست جس کی محبت دل میں گہری گھسی ہوئی ہوتی خلیل اس دوست کو کہتے ہیں اس دن سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں چیزیں خرج کر کے اپنی لئے صدقہ اجاریہ بنا لو جس دن کوئی دوست کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی دلی دوست کسی دوسرے دلی دوست کو نہیں پوچھے گا حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے ایک دن تو ایسا آئے گا کہ ایک شخص اپنے بھائی اپنے ماں باپ اپنے بچوں اپنی بیوی سے بھاگے گا تو اس دن سلم سلم جس دن نبی بکھائیں گے اس دن سے پہلے پہلے کوئی دوستیاں کام نہیں آئے گی وَلَا شِفَعَاتٌ کوئی سفارش بھی کام نہیں آئے گی دنیا میں تو تمہارے لنکس تمہارے کانٹیکس تمہارے سپوت بن جاتے ہیں تمہاری سفارشیں ہوتی ہیں اور بچ جاتے ہو اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی تو اس دن سے پہلے پہلے جب نہ کوئی سوداغری نہ کوئی کاروبار نہ کوئی تجارت نہ کوئی دوستی نہ کوئی سفارش کام آنی ہے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا مال خرچ کرو اور جو لوگ ان احکامات اور ان تعلیمات قائن کرتے ہیں وہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ لا الہ آیت القرصی سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 آیت القرصی کے نام سے جانے جانی والی آیت اس کی فضیلت کے لیے خدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے کوہان کا مطلب اس کی پیک اس کی چوٹی جیسے اونٹ کی کوہان اس کی بیک کی سب سے اپرپورشن ہوتا ہے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بکرہ اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت ہے آیت القرصی تو اب یہاں پر تیسویں سے پارے کے بلکل ابتدائی ہی آیات میں سے آئے آیت القرصی اللہ اللہ دو حروف کو مل کر بنتا ہے ال اور الہ دو انلی الہ ویسا نہ کوئی الہ ہے نہ کوئی معبود ہے وہ واحد الہ ہے کوئی اللہ کے لفظ ہی میں توخید کا معانی اور مفہوم پنہا ہے اللہ ہی کا لفظ اللہ کی وحدانیت اس کی صفات واحد کو ظاہر کرتا ہے لا الہ الا ہوا یہ تو اس کا مزید وضاحت ہے اس کے علاوہ اور کوئی معبود ہے ہی نہیں لا الہ الا ہوا یہ افضل ذکر ہے آیت القرصی کا ابتدائی حصہ ہے اور مسلمان کے ایمان کا ابتدائی اور لازمی جز فیس کے بغیر ایمان کا آغاز ہی نہیں ہوتا آیت القرصی میں ابتدائی میں اعلان کر دیا گیا کہ میرا معبود اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے اے ذات واحد عبادت کے لائق یہ اعلان کیا جا رہا ہے آیت القرصی کے آغاز اس واحد اللہ کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں میں نماز پڑھوں گی میں روزہ رکھوں گی میں زکاة دوں گی میں حج کروں گی میں صدقات دوں گی میں جہاد کروں گی اس کو رازی کرنے کے لئے اس کے احکامات کے مطابق اس کی خدود اور قیود کے مطابق اپنی دنیا کی ناموری کے لئے اپنی شہرت کے لئے دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لئے نہیں محض اس کی رضا کے لئے اور محض اس کی عطاعت کے لئے میں اس کی عبادت کروں گی لا الہ الا اللہ میرا معبود اس کے سوا کچھ نہیں قل انہ صلاتی و نسکی و مخیائی و مماتی للہ رب العالمین یہ ہے لا الہ الا اللہ اور میں معبود کا دوسرا مطلب متاہ ہوتا ہے میں عطاعت بھی صرف وہ ذات واحد کی کروں گی میں اپنے نفس اپنے گھرانے اپنے برادری اپنے معاشرے اپنے قانون ملک کے قوانین اپنے لیڈروں اپنے رہبروں کے قوانین اور باتوں کی عطاعت صرف اس وقت تک کروں گی جب وہ اس الہ کے احکامات کے مطابق ہیں اگر ان میں سے کسی دائرہ کار کے احکامات میرے اصل متاہ اور میرے اصل معبود کے احکامات کے ساتھ کلاش کرتے ہیں ان کے ساتھ کلاش کرتے ہیں تو بس پھر میں لا کہہ کر باقی سب عطاعتوں پر نفی کر کے عطاعت اب صرف اپنے رب کی کروں گی اپنے نفس کی تب مانوں گی جب نفس رب کی احکامات کے مطابق بتاتا ہے اپنی برادری اپنے گھرانے اور اپنے معاشرے کی تب مانوں گی جب ان کی مرضی میرے رب کی مرضی کے مطابق ہیں اپنے ملک کے قوانین کو اپنے لیڈروں اپنے سربراہوں اپنے حاکموں کو تب تصدیم کروں گی اگر یہ میرے مطا کے مطابق قوانین اور رسول بنائیں گے لیکن اگر کسی سٹیپ اور کسی سٹیج میں ان کی مرضی ان کے احکامات ان کے طریقے ان کے رسوم ان کے قوانین میرے اصل مطا میرے معبود کے ساتھ کلاش کریں گے تو لا الہ الا اللہ پھر میں کسی کی عطاعت کی مکلف نہیں اور عطاعت کس کی کروں گی الحی القیوم جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے گویا معبود واحد ہونے کے لیے اللہ کی ایک لازمی صفت اور پہلی صفت جو آیت القرصی میں پتا چلتی ہے کہ اس کو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہونا ضروری ہے اور یہ بڑی لوجیکلی سمجھا سکتا ہے دیکھیں اگر معبود واحد الحی القیوم نہ ہو کسی دور میں ہو اور کسی دور میں نہ ہو تو پھر پھر متع ایک نہیں رہے گا اٹھارویں صدی والوں نے تو اس کی عطاعت کر لی لیکن انیسویں صدی میں وہ تھا ہی نہیں معبود واحد لا الہ اللہ ہونے کے لیے عقیدہ توحید کی صفات سے آراستہ ہونے کے لیے رب کو حی و قیوم ہونا ضروری ہر دور میں ہر وقت میں کائنات کی تخلیق سے پہلے اور کائنات کے مٹنے تک اور کائنات کے بعد میں ہر دور کے لوگوں کے لیے وہ حی و قیوم موجود تھا سب اس کی عطاعت سب اس کی عبادت سب اس کی فرما برداری کر سکتے تھے تب ہی وہ رب واخت ہوگا ایک الہ کے لیے اگلی صفت اس کو نہ اونگ اور تھکاوٹ ستاتی ہے اور نہ ہی اس کو نیند ستاتی یعنی وہ الہ میرا خالق میرا رازق میرا معبود میرا رب میرا رحمان میرا رحیم ہے اس ساری کی ساری کائنات کی سپرویزن سرولینس چیکنگ ایڈمیسٹریشن آرگنیزیشن ربوبیت نگرانی کرتا ہے اور وہ الہ اس سارے کے سارے کائنات کا وہ مالک الملک نظام سنبھال کب سکتا ہے جب اس کو نہ اونگ آئے اور نہ نیند آئے اگر کبھی نیند اور کبھی اونگ تو وہ اس نظام میں کائنات سے غافل ہو لہٰذا الہ ہونے کے لیے ایک اگلی لازمی صفتی ہے لا تحقظ حسنتوں ولا نہ اور اس الہ کب بندہ ہونے کے لیے بھی یہ لازمی ضروری ہے کہ یہ بندہ جانے کہ وہ میرا علیم وہ میرا خبیر وہ میرا سمی وہ میرا بصیر وہ میرا علیم بزات صدور نہ اس کو اونگ آتی ہے وہ ہر وقت مجھے دیکھتا ہے مجھے سنتا ہے مجھے جانتا میرے حالات میرے رویوں سے باخبر اتق اللہ اتق اللہ تبی ہوگا جب پتہ ہے کہ نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ اس کو انگ ست آتی ہے جس کے لیے آیت الکرسی نے یہ اعلان کروایا اللہ لا الہ اس کی اگلی صفت یہ بتائی جاری ایک تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ساری چیزیں ہیں وہ اسی کی مالک الملک وہ ہے احکم الحاکمین وہ ہے یہ آیت قرآن میں اور اس سے ملتی جوتی آیات لِلَّهِ مَا فِس سمَاوَاتِ وَمَا فِلْأَرْد لَهُ مَا فِس سمَاوَاتِ وَمَا فِلْأَرْد یہ آیات میں ایک دفعہ نہیں بہت زیادہ دفعائیں اور جب بھی آئیں اس میں کچھ چیزیں ہمیشہ سوچ لیا کریں ایک دورب کی طاقت اس کی قدرت اس کا اختیار اس کی سلاحیت اس کا زبردست کنٹرول کا حساس گویا اس آیت سے اس کی پہچان کیا کریں دوسری بات یہ سوچا کریں یہ آئیں سے ملتے جلتے الفاظ جہاں بھی آئیں دوسری بات اللہ کی پہچان کے بات دوسری بات ہمیشہ سوچا کریں جب یہ کائنات کی ساری چیزیں ہیں ہی اس کی زمین کی آسمان کی سب اس کی ہیں تو یہ جو میرے پاس ہیں یہ کس کی ہیں اپنے آپ سے سوال کیا کریں جب یہ آئیت آتی لِلَّهِ مَعْفِ سماوات اور اس آئیت کے ساتھ اپنے پہ غالب کر لیا کریں یہ جو میری ملک میں میرے اختیار میں میرے قبضہ قدرت میں چیزیں سونپی گئی ہیں اور مجھے کچھ دیر کے لیے دی گئی ہیں یہ بھی اصلی طور پر میری نہیں ہے یہ میرے دنیاوی کاغذوں میں یہ کوٹی میرے نام پہ منتقل ضرور ہوگی یہ میری گاڑی شاید میرے یا میرے شوہر کے نام منتقل ضرور ہوگی یہ میرے زیور اس لوکر میں ضرور ہوں گے جس کی کنجی میرے پاس ہے لیکن یہ چیزیں اصل میں میری نہیں یہ اس کی ہے اور یہ سوچ کر رب کی خداداد نعمتوں دعا کیا کریں اللہ ہم اینی عوز بکا من ضوال نعمت اللہ میں نعمتوں کے ضوال سے پناہ مانگتی ہوں تیری ہے تو نے دی ہے تو جس وقت چاہے تو لے لے لہذا یہ تصور قائم کرنے کے بعد ایک تو شکر کیا کریں پھر جس نے دی ہے اس کا ذکر کیا کریں اور میری تو تھی ہی نہیں اس نے دی اس کا ذکر میری تو تھی ہی نہیں اس نے دی تقبر کی نفی کمنڈ کی تفاخر کی گرور کی نفی میری تو تھی ہی نہیں اس نے دی تکلیف کہ آنے سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کر لیں اگر وہ لے لے تو پھر صبر صبر اور راضی برازہ یہ تو اس کا حسان ہے کہ اس نے اپنے قبضہ قدرت میں سے میں کچھ دیر تو فیض یاب ہونے کے لیے دی مجھے کچھ دیر تو اس سے سکون اور راحت اٹھانے کے لیے فراہم کی تو صبر کے لیے اپنے آپ کو وقت سے پہلے تیار رکھا کریں تاکہ تکلیف کے آتے ہی اور اس نعمت کے چھنتے ہی ذہنی طور پر اپنے آپ کو نعمتوں کے جانے سے پہلے اس حبر کی طرف مائل رکھا کریں اور پھر ایک اور بات جب یہ میری نہیں ہے کسی کی ہے تو کسی کی دیوی چیز کو کیا میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گی نہیں جب یہ ہے ہی نہیں میری جب یہ ہے ہی رب کی اور میرے تصرف میں کچھ دیر کے لیے امانتن آئی ہیں تو میں ان کو اس کی مرضی اس کے خیود حدود اس کے قیود اور اس کی بتائی ہوئے طریقے سے استعمال کروں گی یہ ہاتھ یہ آنکھیں یہ زبان یہ کان یہ اس کے نامات ہیں یہ اس کی نعمتیں ہیں یہ اس کی امانتیں ہیں میں ان کو اپنی مرضی سے نہیں اس کی بتائی ہوئی مرضی اس کے بتائی ہوئے احقامات اس کی بتائی ہوئے قدود اور خیود کے مطابق استعمال کروں گی اور جب دیوی اس کی ہیں تو اس کی رضا میں اس کے راستے میں اس کے جنت کی خریداری کے لیے بھی میں خرج کرو گی تو جب بھی یہ آیت آئے یہ کچھ چیزیں اور سبق اور رسول اپنے ذہنوں میں دہرا لیا کریں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان کی ثابت قطمی بھی دے اور قرآن پر تفکر اور تدبر کرنے کا طریقہ بھی سکھا دے کون ہے کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے سوائی اس کے حکم کے شفاعت کا تصور اور شفاعت کا عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے اب آئیت الکرسی اللہ سبحانہ تعالی نے پہلے اپنی ذات کی پہچان کروائی پھر اپنے اختیارات کی پہچان کروائی پھر اپنے صفات کی پہچان کروائی پھر اپنی قدرت اپنی طاقت اپنی وسط اختیار کی پہچان کروائی یہ دنیا میں کرائی اور آخرت نے بتا دیا کہ میری یہاں پہ نہیں میرا قیامت تک اختیار کل میرے پاس ہے اور قیامت کے اس دن وہ مالک یوم الدین کے ملاقات کے دن کوئی اس کے اذن اس کے حکم اس کی مرضی کے خلاف سفارش اور شفاعت نہیں کروا سکے گا سفارش شفاعت صرف اور صرف اللہ بے اذنی اللہ کی مرضی اور حکم اور اجازت کے ساتھ ہوگی جس کو اللہ اجازت دے گا جس معاملے میں دے گا اور جتنی دے گا وہی سفارش اس معاملے میں اتنی ہی کر سکے گا اللہ نے یہ سفارش اور شفاعت کا حق بھی اپنے پاس رکھ لیا مختار تو رب بھی مختار تو رب بھی ہے اور پھر اللہ نے آگے بتایا کہ یہ سفارش اور شفاعت کا اختیار میں نے پتہ اپنے پاس رکھا کیوں ہے یہ سفارش اور شفاعت کا اختیار میں نے انسانوں کو اس لیے نہیں دیا ارسانوں کی مرضی اور انسانوں کی رضا اور انسانوں کی خواہشات پر یہ ٹوٹل مختار انسانوں کو اس لیے نہیں بنا دیا کہ انسان اپنے بشری تقاضوں کے مطابق ہر دوسرے شخص کا اگلا پچھلا کچھا چھتھا ماضی مستقبل حال نہیں جانتے کیا خیال ہے آپ میرا میں آپ کا جانتی ہوں ہم روز ایک دوسرے کو ملتے ہیں روز ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے کیا ہم ایک دوسرے کے ماضی سے واقف ہیں ارے ایک تو ماں اپنے بچے کے حال اور مستقبل اور ماضی سے واقف نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھا دی کہ یہ سفارش اور شفاعت کا معاملہ بھی میں نے اپنے اختیار میں اس لیے رکھا ہے کہ انسانوں کو اگر یہ سفارش کے معاملے کا اختیار دے دیا جاتا تو وہ جس کے سفارش کرتے وہ کیسے کر سکتے تھے وہ تو اس کا اگلا پچھلا کچھا چھتھا نہیں جانتے تھے میں عالم الغائب ہوں میں اگلا بھی جانتا ہوں میں پچھلا بھی جانتا ہوں میں علیم ہوں میں سمی ہوں میں قبیر ہوں میں بصیر ہوں اس لیے شفارش کا حق بھی میں نے اپنے پاس رکھا ہے کون سفارش کیے جانے کا لائق ہے کس کے اگلے پچھلے محال ماضی فیل کیسے ہیں جو جانے کا وہی سفارش کر سکے گا تو لہٰذا اللہ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا آیت القرصی میں منظلذی یشوعین دہو اللہ بی ازنی یہ عقیدہ شفاعت واضح کرتا ہے اور یہ عقیدہ سفارش اور شفاعت کا درست ہونا بہت اہم ہے عقیدہ سفارش کا صحیح ہونا قرآن و حدیث کے حوالے سے جو عقیدہ سفارش چکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس اس کا ازنی اس عقیدے کا درست ہونا بہت ضروری ہے جہاں باقی عقائد کا درست ہونا ضروری ہے وہاں پہ عقیدہ سفارش کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے اور درست عقیدہ اس سفارش اور شفاعت کیا ہے سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کس معاملے میں کرے گا کب کرے گا اور کس حد تک کرے گا میں پھر دور آ رہی ہوں سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا کس معاملے میں کرے گا اور کس حد تک کرے گا یہ سب کا سب اللہ کے مرضی اور اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ یہ اختیار اپنے نیکوکاروں کو اپنے سوالحین کو پیغمبروں کو نبیوں کو رسولوں کو شہیدوں کو حافظوں کو اللہ اپنے ازن اپنی مرضی سے یہ اختیار دے گا لیکن فیصلہ سارا اللہ کا ہوگا اور وہ اللہ کے نیکوکار پسندیدہ بندے اللہ کے ازن اور اللہ کے حکم سے کسی کی سفارش کریں گے جس کو اللہ بخشنا چاہے گا اس کے لئے سفارش کا پروانہ کسی کو دے دیا جائے گا جس کو اللہ بخشنا چاہے گا جس کو جنت سے نواز نا چاہے گا اس کی سفارش کی پروانہ اس کی سفارش کی اجازت اللہ اپنے کسی سوال شخص کو دے گا اور اس کے وسیلے سے اس کی سفارش کر کے اس کا بخشش کا معاملہ سادر فرمائے گا فیصلہ کس کا کرنا ہے وہ فیصلہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا کچھ کو عزت دینے کے لیے یہ معاملہ قیامت کے دن کیا جائے گا عقیدہ سفارش بس اوقات میں ایک مثال سے سمجھایا کرتی ہوں شاید آپ کو اس طرح یہ بات زیادہ سمجھ میں آجائے کہ اصل فیصلہ اور اصل ڈیسیزن اللہ کا ہے کس کے ساتھ اللہ نے بخشش کس کے ساتھ اللہ نے سزا کس کو اللہ نے جنت کس دوسر کس کو جنت کی کس درجے کس درجے میں یہ سب ڈیسیزن اللہ کا ہے کیونکہ وہ ہمارا اگلا پچھلا سب عمال نامہ جانتا ہے لیکن یہ فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ فیصلہ اللہ اپنے کچھ پسندیدہ بندوں سے اعلان کروا دے گا حشر کے دن ان کے ذریعے سفارش کروا کے ان نیکوں کاروں کی عزت افزائی کے لئے یہ بلکل ویسے ہے جیسے ایک سکول میں پرائیز ڈسٹیبویشن کا دن ہوتا ہے پرائیز ڈسٹیبویشن کیا ہے امتحان کے بعد جو پرائیز ڈسٹیبویشن ریزلٹس کے انانونسمنٹ کا دن ہوتا بس جو سٹوڈنٹس کی پرفارمنس ہیں اور جو سٹوڈنٹس کے نتائج ان کے پیپرز اور ان کے ریزلٹس کے حساب سے نتیجہ پورے کا پورا سکول کی آثورٹیز نے مرتب کر لیا ہوتا ہے لیکن اس پرائیز ڈسٹیبویشن ڈے پہ ایک چیف گیسٹ کو مہشترے کے بائیز شخص وہ شیلڈ اور وہ ریزلٹس اناؤنس کروا دیے جاتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی چیف گیسٹ سکول کی آثورٹیز کے ساتھ یہ جھگڑا کرے کہ نہیں یہ بچہ جو فیل ہو ہے اس کو میں آج پاس کروا کے سیکن پوزیشن دلوا کے جاؤں کبھی دیکھا یا کبھی اس نے یہ کہ جو تھرڈ آئے اس کو میں پاس کروانا ہے یا یہ سارے فیلیرز ان کو میں پاس کروانا ہے یا جو بچہ فیل ہو گیا اس کو میں پوزیشن دلوانی ایسے نہیں ہوتا نا اتھارٹیز نے جو ریزلٹ لسٹ فائنن اناؤنس ہوتی ہے وہ چیف گیسٹ اس ہی کے مطابق ریزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اور اس کے مطابق وہ توفے وہ تہائف وہ پرائزز اور وہ شیلڈ اور وہ کپس اس چیف گیسٹ کے ہاتھوں اس کو عزت دینے کے لئے دلواتی جاتی ہے بس یہی ماملہ ہوگا فیصلہ اللہ کا ہوگا حکم اللہ کا ہوگا ازن اللہ کا ہوگا کس کے ساتھ کیا ماملہ کرنا ہے یہ دیسیجن آثورٹی ٹوٹل اللہ کی ہوگی پھر اللہ نے اپنے کس نیکوکار کے ذریعے اس کی سفارش کروانی ہے اس کے کس معاملے میں سفارش کروانا کے اس کے لئے آسانی یا اس کے لئے مشکل کا معاملہ پیغمبر ہوں گے کچھ علیاء اللہ ہوں گے نیکوکار سوالحین ہوں گے یہ شہید ہوں گے حافظ ہوں گے اللہ کے پسندی دابندے ہوں گے اور یادی بھی رکھئے کہ اللہ کے سوالح اور اللہ کے نیکوکار بندوں کو جب سفارش اور شفاعت کا پروانہ دیا جائے گا تو وہ نیکوکار کیا کسی قاتل کی یا کسی زانی کی سفارش کروائے گا ظاہر ہے وہ بھی نیکوکار ہی کی سفارش کروائیں گے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ کسی کے پاس قیامت کے دن یہ یارہ یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مچل کے اللہ کے حضور بیٹھ جائے اور وہ کہ 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 نہیں اللہ سبحانہ تعالی میں تو فلانے کو بخش وار کے لے کے جاؤں گا یہ معاملہ نہیں ہوگا یہ عقیدہ درست کرنا بہت زیادہ لازم ہے کیونکہ آج ہمارے معاشر میں نہیں وہ مشرقین مکہ سے لے کے اب تک یہ عقیدہ شفاعت کا بگاڑ بہت سا شرق اور بہت سی غلط طریقے رائج کرنے کا باعث بنا مشرقین مکہ بتوں کو پوچھتے تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہے کہ ان کی دیمیاں ان کے دیوتا بنا کے ان کے بت بناتے تھے اور پھر ان کے لیے منتے مرادے نیازے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے کیوں کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت اگر ہمارے ان منتوں مرادوں نیازوں سے راضی ہو گئے تو قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کروائیں گے مشرقین مکہ کے شرک کی ایک لازمی وجہ ان کے عقیدہ شفاعت کا بگاڑ تھا اور اگر 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 آج امت کے اندر پیروں فقیروں شہیدوں اولیاء اللہ کی قبروں پر منتیں مراد نیازیں جہاں اور مقاصد کے لئے حاجت روائیوں اور دعاوں کی قبولیت کے لئے بھی چڑھائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ یہ پیر یہ فقیر بڑا نیکو کار تھا ہم اس کی قبر کے اوپر منتیں مراد نیازیں چڑھائیں گے یہ ہم سے راضی ہوگا اور یہ قیامت کے دن اللہ کے حضور مچل کر ہماری سفارش کروائے گا آدھے منتیں مراد نیازیں اور یہ سارے شرکیہ عمل اس عقیدہ سفارش اور شفاعت کے بگاڑ پر پیتا ہوئے نظرات تو لہٰذا اس عقیدہ سفارش اور عقیدہ شفاعت کو آیت الکرسی کی نایات کے حوالے سے آگے جا کی اور چگہ پر بھی آئے گی لیکن لب لب بھی عقیدہ شفاعت کا یہی ہے فیصلہ اللہ کا ہوگا اللہ کو سواہلین کو عزت تفضائی کے لیے فیصلہ ان کے ذریعے اناؤنس کروائیں گے بلکل ویسے جیسے پرائز ڈسٹیبیوشن پر ایک چیف گیسٹ اناؤنس کروا کے انعامات تقسیم کرتا ہے وَلَا يُحِتُونَ بِشَائِم مِنِ 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 اِلَّا بِمَا شَاعَا اور تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے یہ کہ علیم وہ علم رکھنے والی ذات واحد ہے جس کا علم مبالغ کی حد تک ہے جس کا علم پرفیکٹ ہے کمپلیٹ ہے جس کا علم ہر شعبے میں مکمل ہے جو اپنے علم میں کسی اور پر ڈیپینڈ بھی نہیں کرتا کسی دور پر انحسار بھی نہیں ہے خود سے خود اپنے علم کو حاصل کرتا ہے اس کے معاملے میں اس کا اپنا ادراک ہے اور جس کا علم اول سے کے آخر تک ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک کا علم ہے اللہ تو اپنے علم میں پرفیکٹ ہے خود مختار ہے لیکن انسان اپنے علم کے لیے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے انسان اپنے علم کے لیے اس رب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہمارا انحسار اس پر انسان اس کے علم میں سے صرف اتنے کا احاطہ کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے اور بابا کیا آپ کو پتہ نا کہ انسان کے علم کا مقابلہ اللہ کے علم کے کون ہے تو انہوں نے کہا میں اللہ کو یہ جواب نہ پسند ہوا حضرت خزر کے طرف حصول علم کے لیے بھیجا گیا اب یہ دونوں صاحب علم ہیں دونوں بہت بڑے صاحب علم ہیں خداداد علم ان کے پاس موجود ہیں اور یہ جب کشتی پر سوار ہوئے تو ایک چڑھا آیا اور موسیٰ تیرے اور میرے علم کا مقابلہ اللہ کے علم کے مقابلے میں بلکل ویسا ہے جیسے اس چڑھے کے چونچ میں آنے والے پانی کا اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں اللہم انفعنی بے ما علمتانی وعلمنی ما یعنفعنی وزدنی علمہ یہ تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانکا لا علم لنا الا معلم تنا تو لہٰذا علم دینے والا اللہ ہی ہے اس کے علمی معاملات کا آہاتہ انسان صرف تب کر سکتا ہے جب وہ دے اس کے قدرت اس کے اختیار اس کی حکومت کی کیا بات کرتے اس کی کرسی تو زمین و آسمان سے زیادہ وسی ہے یہ قرآن کی ان آیات میں سے جو متشابہات ہیں آپ کو پتہ نا قرآن میں دو قسم کی آیات ہیں مخکمات اور متشابہات یہ متشابہات میں سے ہے اس پر ایسے کا ایسے ہی ایمان لانا ہے اللہ کی کرسی کیسی ہے کہاں ہیں کس چیز کی ہے کیا کیفیت ہے کیا حییت ہے کیا سائز ہے کیا ساخت ہے اور پھر اس پر اللہ کے مصطفی ہونے کی کیا کیفیت ہے لا عطری ہم نہیں جانتے ہم جان بھی نہیں سکتے ہمارے حواس سے یہ بلند ہے چیز ہمیں ان تمام متشابہات پر رویہ سورہ العمران میں ہم پڑھیں گے مومن کا رویہ ان متشابہات کے ساتھ کیا ہے آمن نابی میں اس پر ایمان لاتا ہوں یہ سارے کا سارا میرے رب کی طرف سے اور ان کی زمین و آسمان کی حفاظت میرے رب کو تھکاتی بھی نہیں کہ وہ تمہیں معاونت کی اور سپورٹ کی ضرورت ہے تمہیں نیند آتی ہے تمہیں اونگ آتی ہے تمہیں تھکاوت کا شکار ہوتے ہو لیکن وہ ذات واحد ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا وہ ذات واحد نہ اس کو نیند ستاتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ ہی اس کو تھکاوت شکار تھی نہ ہی اس کو تھکاوت ستاتی ہے کہ اس کو کوئی ساتھی کوئی ہیلپر کوئی سپورٹر وہ ایک ہے تو بڑا خوبصورتی سے اللہ کی توحید کا تعرف اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات دنیا میں اور ہماری دنیا کے بعد یہ آیت القرصی کرواتی بھی نظر آتی اس کی فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کا طریقہ کار نظر آتا ہے کہ آپ آپ نے تعقید فرمائی اور وعدہ بھی فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو شخص اپنی ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے گا جو شخص اپنی ہر نماز کے باقائدگی کے نماز کے مسنونہ اذکار میں آیت القرصی موجود ہے جو شخص اپنی نماز کے بعد باقائدگی سے آیت القرصی پڑھے گا اس کی زندگی اور جنت میں صرف موت کا فرق ہے یعنی اس کے موت کے ساتھ ہی اس کی جنت اور جنت کے معاملات کا آواز ہو جائے آپ پتہ نا کچھ پتہ چلا باتی اس کا مطلب کہ ان کی زندگی اور جنت میں صرف موت کا فرق ہے یعنی موت کے سادر ہوتے ہی اس کے جنت کے مرحل آغاز ہو جائے گا یہ ہے آیت القرصی کو باقائدگی سے نماز کے بعد پڑھنے کی وزیلت اور آیت القرصی جس چیز پر پڑھ دی فتنو شیطان کے نقصانات سے حفاظت کا ذریعہ بھی واقعہ آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فتر کی حفاظت پر مقرر کیا صدقہ فتر غلہ نانچ وغیرہ تھا صدقہ فتر کی حفاظت پر مجھے معمور کیا یعنی میری ڈیوٹی اپوائنٹ کیا کہتے ہیں کہ میں حفاظت کے لئے وہاں پر رات کو موجود تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور وہ اس غلے میں سے اس اناج میں سے کچھ مال چوری کر رہا تھا میں نے اس کو فوراں پکڑ لیا کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے پوچھا ابو حریرہ تیرے چور کا کیا معاملہ ہے تیرے چور کا کیا معاملہ ہے کہتے ہیں میں نے ساری داستان سنا دی آپ نے فرمایا ابو حریرہ وہ پھر آئے گا وہ پھر آئے گا کہتے ہیں اگلے دن میں پہلے سے زیادہ چوکس اور خوشیار ہو گیا اور میں نے کہ آج تو میں ضروری پکڑ لوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اس کو پیش بھی کروں گا چور ہے چوری کرتا ہے صدقہ فطر غریبوں مسکینوں کا حق مارنے آتے کہتے ہیں میں بڑا ہی خوشیار اور پورا الیٹ ہو کے بیٹھ گیا اور ویسے ہی ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ چور پھر سے آ گیا وہ پھر جب چوری کرنے لگا تو حضرت ابو حریرہ نے اس کو پھر پکڑ لیا اب اس دن اس نے اور لیتو لال کی اس نے بڑی التجائیں کی اس نے بڑی درخواستیں کی اور اس نے اپنے بیوی بچوں کے بھوک اور افلاس اور اپنے پکڑے جانے پر ان بیوی بچوں کا واسطہ دیکھ کر حضرت ابو نرم دیل ہوتے تھے نا صحابہ اکرام اب اتنا جب اپنے بیوی بچوں کے بھوک اور افلاس میں مفہوم سنا رہی ہوں آپ کو عدیث کا تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا رحم آ گیا ترس آ گیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوں گا ارشہ وری پر ماف کر دو اگر چاہتے ہو کہ ماف کیے جاؤ بہرحال دل نرم ہو گیا عزت ابو حریرہ نے پھر ماف کر دیا اس نے اتنی منتیں سماج دیں گی اپنے بچوں کے بھوکے پیٹ مرنے کا واسطہ دیا بہرحال عزت ابو حریرہ نے پھر چھوڑ دیا اگلی دن پہ وہی معاملہ ہوا آپ صلاحہ اس نے پوچھا ابو حریرہ تیرے چور کا کیا معاملہ ہے آپ صلاحہ اس نے فرمایا وہ پھر آئے گا اب تیسرے دن تو کمر باندھ لی اور کہا کہ آج نہیں چھوڑوں گا تیسرے دن پہ وہی معاملہ ہوا پیشنگوئی کے مطابق سچے ہیں سچی پیشنگوئی ہے چور پھر آیا ابو حریرہ نے پکڑ لیا کہا میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا دشمن خدا میں تجھے آج نہیں چھوڑوں گا اب اس نے کیا کہا اس نے کہا ابو حریرہ اگر میں تمہیں شیطان کے حملوں اور نقصان اور فتنے سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتا دوں تو کیا تم چھوڑ دوگے یہ تو رحمان کے بندے تھے شیطان کے شیطان کے اکساہٹوں اور شیطان کے خطروں سے بچنے کے حریستے فوراں سودا کر لیا کہ ہاں بتا اس نے بتایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ شیطان سے تیری ہر چیز امن میں آ جائے اور معمون ہو جائے تو تو اس پر آیت القرصی پڑھ دے اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب پوچھا تو حضرت ابو حریرہ نے معاملہ بتایا کہ اس نے مجھے یہ نسخہ بتایا کہ شیطان کے فتنے اور شیطان سے محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تو اپنی ہر چیز پر آیت القرصی جس چیز پر پڑھے گا وہ شیطان کے خملے اور شیطان کے فتنے سے امن میں آ جائے گی محفوظ ہو جائے گی آپ نے فرمایا ابو حریرہ اس نے سچ کہا ابو حریرہ اس نے سچ کہا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو حریرہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ابو حریرہ وہ شیطان تھا تو گویا شیطان نے خود اپنے حفاظت سے رکھنے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر میری مجھ سے کسی چیز تو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہو یا اگر کسی چیز پر یہ قرآن کی آیات کی سردار آیت القرصی پڑھ دی جائے گی تو اس پر میرا زور میرا نقصان اثر نہیں کر پائے گا تو آیت القرصی کا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پڑھنا رات کے وقت سوتے وقت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے قصرت سے اور پھر گھر سے نکلتے وقت یا سواری پر سوار ہوتے وقت بھی یہ بساوقات کچھ روایات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہے اور آج کے جیسے ہمارے معاملے معاشرے کے ہیں اور جو خوادث اور جو خطرے اور جو خطرات سے ہم معاملہ ہمیں پیش آتا ہے آج کے دور میں اس دور میں تو یہ لازم کر لیجئے کہ گھروں سے نکلتے وقت آئیت الکرسی خود بھی پڑھ لیجئے یا گھر سے نکلنے والوں پر بھی پڑھ کے دم کر دیجئے لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی کراہت کوئی جبر نہیں لا اقراحہ فی الدین قرآن کی اس آیت کی اس حصے کی تین معانی اور تفاصیر بتائی گئے تین معانی اور تفاصیر بتائی گئی ہیں پہلا مطلب تو یہ کہ دین کے دین کے احقامات میں کوئی جبر نہیں دین کے احقامات عبادت طریقوں میں کوئی جبر نہیں یعنی دین سارے کا سارا آسان دین ہے حدیث بھی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر بھیجا کیا ہے مجھے آسان اور سہل دین دیکھ کر بھیجا کیا ہے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا جہاں رمضان کے روزوں کے حکم آئے يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہیں ساتھ آسانیہ چاہتا ہے تمہیں ساتھ تنگیہ نہیں چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی باعثت کے حوالے سے قرآن نے خود فرمایا کہ آپ کو جو بھیجا گیا آپ کے بھیجنے کا ایک مقصد کیا ہے کہ وہ پچھلی امتوں اور پچھلے نبی کے پیروکاروں اپنے گلے پر اپنی مصیبتوں کے جو ٹوک ڈالے ہوئے ہیں ان ٹوک کو اتارنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مشکل رسومات مشکل زندگی کے طریقے جو اب وہ نبھا نہیں پا رہے ہیں ان ٹوکوں کو گردن سے اتارنے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعقید فرمائی يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَبَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ اسانیہ کرو مشکلیں نہ کرو محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَبَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ خوشخبریاں دو نفرتیں نہ ڈلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیاتِ طیبہ میں ایک شخص نے آکے رسول اللہ صلی اللہ حسینہ بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھ لیتا ایک شخص نے آکے یہ شکوا کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باجماعت محض اس لیے نہیں پڑھ سکتا نماز کہ وہ جو وہاں کے امام ہیں وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں کہ میں اتنی لمبی نماز باجماعت نہیں پڑھ پاتا ہوں راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارک میں نے کبھی اتنا غصے میں زرد سرخ نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا اِنَّكُم مُنَفِّرُون اے لوگو تم تو نفرتیں دلانے والے ہو تو ہمارا دین آسانی کا دین ہے سہولت والے احکامات ہیں ہمارے دین کے احکامات مشکل نہیں ہیں سارے کے سارے احکامات سارے کے سارے عقائد سارے کے سارے کھانے کے پینے کے اوڑنے کے پہننے کشی غمی سب طریقے آسانی کے طریقے ہیں لیکن آج لوگ دین سے خائف ہیں اور لوگوں کو لگتا ہے کہ دین میں آنا بڑا مشکل ہے اور دین کے احکامات بڑے مشکل ہیں وہ لوگ قرآن کو سننے اور حدیث کو سمجھنے سے ڈرتے ہی اس لئے ہیں نا نا ہم نے نہیں سننا سن لیا تو اتنے مشکل کام کرنے پڑ جائیں گے کیا خیالی ہاتھ لوگ واقع دین کو مشکل سمجھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا اللہ کہہ رہے ہیں قرآن اور دین بڑا آسان ہے معاشرہ لوگ کہہ رہے ہیں قرآن اور دین کے احکامات بڑے مشکل ہیں کیا ہوا اور ویسے کہتے ہیں کہ زبانِ خلقوں نہ کہہ رہے خدا سمجھو پھر یہ کلیش کیوں بڑی سمپل سی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ آج انسان انسان مشکل چیزوں مشکل رسومات اور مشکل آدات کا اتنا عادی اور اتنا غلام ہو گیا ہے کہ وہ مشکل چیزیں چھوڑ کر آسان چیزیں اپنانا مشکل لگ رہا ہے ہم نے اپنے آپ کو مشکل چیزوں کا اتنا عادی کر لیا ہے عادتیں چھوڑنا مشکل ہوتا ہے وہ عادتیں چاہے مشکل چیزوں کی ہیں لیکن وہ عادت چھوڑ کر آسان چیز اپنانا مشکل لگ رہا ہے رب کا وضع کردہ لباس بہت آسان ہے بہت سہولت والا ہے لیکن وہ معاشرے کا وضع کردہ لباس جو اتنا مشکل ہے اس کو بنانا اس کو سجانا اس کو سوارنا اس پر خرچ کرنا مالوقات صلاحیتیں چار گھنٹے تو آسان شادی کی تگیاری پر لگتے ہیں وہ اتنا مشکل ہے لیکن اصل بات ہے کہ ان چیزوں کی اتنے عادی اتنے غلام بن گئے کہ اس کو چھوڑ کر وہ آسان لباس پہننا مشکل لگتا ہے شادی کا طریقہ شریعت نے اتنا آسان کر دیا دو بول پڑے اور پھر بچی کو رخصت کر دیا لیکن آج ہم معاشرے کی شادی بیعہ کے طریقوں کے اتنے قیدی اور اتنے عصیر اور اتنے غلام بن چکے ہیں کہ وہ مشکل طریقہ چھوڑ کر وہ نکاس سے رخصتی کا طریقہ ہمیں اپنانا مشکل لگ رہا ہے ہمارے معاشرے میں تو پیدا ہونا بھی مشکل مرنا بھی مشکل یہاں کوئی مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد پورا پورا سال گھر والوں کے اوپر مشکلات کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو مرکے والوں کے اوپر رسومات کا ایک بوجھ شریعت نے یہ بوجھ نہیں ڈالی لیکن ہم ان چیزوں کے ان برادری کے قوانین اور طریقوں اور رسومات کی اتنے عادی اور اتنے پابند ہو گئے کہ وہ آسان چیزیں چھوڑ کر مشکل چیزیں چھوڑ کر آسانی کی طرف آنا مشکل لگتا ہے ورنہ دین سہل ہے ورنہ دین آسان ہے دین کے سارے طریقی اور سارے ذابطے اور سارے سسٹمز آف لائف اور سفیرز آف لائف کے اندر شریعت کے اقامات بڑے آسان ہیں لا اقراحہ فی الدین دوسرا مطلب دین کے اقامات اور اطاعت میں بھی کوئی جبر نہیں ہے لا یقلیف اللہ نفسا ایک نابینہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو صبح صبح اٹھ کے فجر کے بعد ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑتی تھی ایک ایک بہرے کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو قرآن کی سماعت کیوں نہیں کرتی تھی ایک گونگے کو بیٹھ کے یہ نہیں پوچھا جائے گا ایک تنگ دست کو ایک فقیر کو ایک تنگ دست کو مالی طور پر جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کو نہیں پوچھا جائے گا تو صدقہ خیرات کیوں نہیں کرتی تھی ایک خاتون جس کے ساتھ اس کا کوئی محرم اس کو حج پہ لے کے جانے کو تیار ہی نہیں ہے اس سے نہیں پوچھا جاگا کہ تو حج کیوں نہیں کر کے آئی تو لہٰذا دین کے احقامات میں جبر نہیں ہوگا اللہ ہر ایک سے سوال اس کی طاقت اس کی صلاحیت اور اس کی خدادات دیوے حالتوں کے مطابق ہوگا کسی کی حالت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ رب نہیں ڈالے گا نہ پوچھ نہ سوال نہ حساب کتاب قدرت اور طاقت کے مطابق ہی سوال ہے اور قدرت اور طاقت کے مطابق ہی حساب کتاب ہے جو قدرت اور صلاحیت نہیں رکھیں گے ان سے پوچھ پکڑ نہیں ہے یہ تو صاحب علم سے پوچھا جائے گا کہ جتنا علم دیا گئے تھے اس پر کہاں تک عمل کیا یہ تو صاحب مالک سے پوچھا جائے گا مالک کہاں سے کمائے اور کیسے خرچ کیا یہ تو جوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کے سال میں گزاری اور بوڑوں سے پوچھا جائے گا زندگی کے سال میں گزاری جو جو اللہ نے دیا ہوگا اس ہی کے مطابق سوال کیا جائے گا اور دین کے عقامات میں سختی نہیں ہے جب تک ہوش میں ہے تب تک نماز کا سوال ہوگا لیکن سوال اس کی حالت اور حیت کے مطابق ہوگا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا اس کو کمر کی تکلیف ہے اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے جھک نہیں سکتا رکو نہیں کر سکتا سجدہ نہیں کر سکتا بیمار ہے شدید بیمار ہے اس کو لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے ایک شدید بیمار شخص کو یہ سوال نہیں ہوگا کہ کھڑے ہوگا زمین کے اوپر سجدہ کر کے کیوں نماز پہ جس کی کمر کی تکلیف ہے جس کے جوڑوں کی تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا زمین پہ سجدہ کیوں نہیں کرتا تھا ہاں سیت من سے زجل پوچھا جائے گا اللہ خوبہ حاسب ناخصہ بھی یہ سیرہ ایک معذور ہے ایک ٹوٹل فالج والا شخص ہے ٹوٹلی پیرلائزڈ ہے اس کو شریعت نے بیمار کو اجازت دے دی تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو ایک شخص ہوش و حواس میں ہے لیکن وہ فالج ہے اس کو ٹوٹلی پیرلائزڈ ہے اس کو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کھڑے ہو کے بیٹھ کی کوئی نہیں پڑھا اس کو یہ کہتی ہے اس کی آسانی کر دی گئی اس کو کہہ دیا گیا اشارے سے پڑھ لو جو اشارے سے نہیں پڑھ سکتا اسے کہا آنکھ کے اشارے سے پڑھ لو جو آنکھ کے اشارے سے نہیں کر سکتا اس کو کہا جائے گا دل میں پڑھ لو لیکن کسی پر سختی نہیں ہے جو جتنی چیز کرنے کا مقلف ہوگا اسی کو اتنے ہی کا مقلف کیا جائے گا تیسرا مطلب لا اکراحہ فی الدین دین کی دعوت میں اور دین کی تبلیغ میں بھی جبر نہیں ہے لوگوں کو دعوت دو گے تو نفرتیں نہ پھیلانا لوگوں کو متنفر نہ کرنا دین کی دعوت میں دین کی تبلیغ میں اسلام کی اشارت میں اور تعلیم اور تدریس میں سختی آنا کرنا لوگوں کا مزاق اڑانا تضحیق کرنا کرٹیسزم کرنا کسی کی ذاتی صدا پر اٹھ کر اتر کر اس کی بے عزتی کرنا اس کی تنقید کرنا یہ دین کی دعوت کا طریقہ نہیں ہے دین میں جبر بھی نہیں ہے جبرن لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں لائیا گیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین بزور شمشیر پھیلا تھا کیا تلواروں کے ساتھ دین کی اشارت ہوئی تھی یہ جو اتنی میسیف کنورجن ہوئی تھی عام الوفود ورائی تن ناسا یدخلون افی دین اللہ افواجہ تو دیکھے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ جوک در جوک لوگ آکے دین قبول کریں گے یا عام الوفود میں جوک در جوک کیا زور شمشیر سے آتے تھے نہیں دین میں جبر نہیں ہے دین کی دعوت بزور شمشیر نہیں پھیلائے گی تھی اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا تھا یہ اخلاق کا زور تھا تہہ تیغ تبلیغ نہیں ہوئی تھی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق تھے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو سارا ریور دے دیتے ہیں وہ ایسا متاثر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے غنی ہے کہ ان کو تو فقر و فاقہ کا فکر ہی نہیں اپنی سخاوت سے مرعوب کر لیا اپنے توقل اور کنات سے امپریس کر لیا سمامہ بن اصال آتے دشمن اثر دار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں ماف کر دیا درگزر کر دیا اکرما بن ابی جہل ابو جہل کی بہو ہند یہ سب کیا ہے خطاکار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا کہیں ماف کر دیا کہیں درگزر کر دیا اور دین کی اشاعت ہو گئی کہیں سوالی کو دے دیا کہیں خطاکار کو ماف کر دیا کہیں دشمنوں اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ اس نے اخلاق کر دیا وہ سر پر کورا کرکڑ پھینکنے والی کی گھر میں جاکے جب پانی بھرا تھا اور جھاڑو لگایا تھا کیا وہ مسلمان ہونی گئی تھے کیا اس کو تلوار کے زور سے مسلمان کیا تھا کسی کا وزن اٹھا لیا کسی کا بوجھ بانٹ لیا وہ بڑی خاتون جو جا رہی تھی مکہ کی بستی کو چھوڑ کے سامان اٹھا کے گئے تھے جادو جل گیا تھا یہ ہے لا اکراحہ فی الدین دین وزور شمشیر نہیں پھیلا تھا جبر کے ساتھ نہیں پھیلایا گیا دین پھیلایا جاتا ہے سوالیوں کے سوال پورے کر کے دین پھیلایا جاتا ہے حاجت مندوں کی مدد کر کے دین پھیلایا جاتا ہے معاف اور درگزر کر کے دین پھیلایا جاتا ہے خسن اخلاق کی تلوار چلا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سارے زیورات سے آراستہ کر کے بہترین دائی اور مبلغ حق بنا دے لا اکراحہ فی الدین قد تبین الرشد من الغائی سورہ بکرہ کی آیات پڑھ کے اب تو تمہیں حق صحیح بات غلط بات سے واضح طور پر سمجھ آگئی ہے اللہ اللہ کی ذات شفاعت کا عقیدہ اللہ کے اختیارات اب پھر تمہیں واضح طور پر پتا چل گیا ہے کہ اس کے دین میں کوئی جبر نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے دین کی احقامات ہیں اس کے سوال جواب میں بھی سخت نہیں ہے اور اس کے دین کی اشاعت بھی تو گویا اب تمہارے لیے حق اور باطل چھانٹ کر الگ رکھ دیا اب جو کوئی تاغوت کا انکار کرے گا جس نے تاغوت کا انکار کیا اور وہ اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط قڑا تھام لیا ہے کہ وہ تو بس اب اس کا ٹوٹنا ہی نہیں ہے بڑی مستقل چیز اس کے خات میں مل گئی اتنی سٹیبلیٹی اور اتنا سٹرونگ ہولڈ اور اتنا پختہ پا کون ہوگا جو تاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت کا روٹ ورڈ ہے تاغین یا تاغی کہتے ہیں سرکشی کو تغیان کس کو کہتے ہیں سمندر میں آپ نے دیکھا ہے دریاں میں جب تغیانی آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے دریاؤں کے لئے اور سمندروں کے لئے ان کے ساخل اور ان کے ریور بینکس مقرر کی ہیں اس سے زیادہ پانی نہیں بڑھتا لیکن جب سمندر میں تغیانی آ جاتی ہے دریاں میں تغیانی آ جاتی ہے تو وہ پھر اپنے ساخلوں اور اپنے ریور بینکس سے بڑھ بڑھ کے نکل یہی ہوتی ہے تاغی اور یہی ہوتی ہے سرکشی سرکشی کیا ہے اللہ کی حد اللہ کی قیود اللہ کی بتائیوی لیمٹ سے کراس کر جانا تغی تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغی سے ہی ہے تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں یہ ترمنالوجیز مکسا پتی ہیں بسوقات ان کو ڈسٹنکٹیو بھی سمجھے گا ہاروت ماروت تالوت جالوت اور تاغوت سارا کچھ مکس اپنا کر دیجئے گا یاد رہے گی ہاروت ماروت کون تھے وہ دو فرشتے ہیں پھر تالوت جالوت کون تھے وہ جو ہم نے روداد قصہ پڑھا اور اب یہ تاغوت ہے یہ پانچویں چیز تاغوت کس کو کہتے ہیں تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے ہر وہ ایجنسی ہر وہ طریقہ ہر وہ ذریعہ ہر وہ طاقت جو اللہ کی تاغین یا سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے وہ تاغوت ہے تاغوت مختلف ہو سکتے ہیں سب سے پہلا تاغوت انسان کا اپنا نفس نفس میں آنے والی خواہشات تارزویں تمنایں امید دیں اللہ کی نفس فرمانی کی طرف مائل کرتی ہے تو بساقات انسان کا اپنا نفس تاغوت بن جاتا ہے اللہ ہمارے نفس پہ رشد کو الہام کرتے اس کے بعد اس کا گھرانہ اس کی برادری بساقات تاغوت بن جاتی ہے برادری کے قوانین برادری کی رسومات برادری کے طریقے نوم یہ بساقات تاغوت بن جاتے ہماری برادری میں تو بچیوں کا ہمیشہ اپنی برادری میں رشتہ کرتے اللہ اکبر یہ کیا بن گئی برادری کیا بن گئی ہماری برادری میں تو وہ ڈھیرس اور جہیز دے کے بھیجتے ہیں یہ برادری کیا بن گئی بھئی برادری تاغوت بن گئی تو تاغوت ہر وہ طاقت جو اللہ کی نفس فرمانی اور کشی کی طرف مائل کرے سب سے پہلے انسان کا نفس تاغوت بن سکتا ہے انسان کے گھرانے والے اہل و ایال اس کے ازواج اس کے بھائی بہن تاغوت بن جاتے ہیں اور یہاں پھر اس کی برادری تاغوت ہو سکتی کبھی کبھی معاشرہ تاغوتی معاشرہ بن جاتا ہے اور کبھی کبھی ملک کے سربراہ حکمران تاغوت بن جاتے ہیں اور کبھی کبھی ملک کے قوانین تاغوتی قوانین بن جاتے ہیں اب سمجھ آیا تاغوت کیا ہوتا ہے تو گویا ایک کلمہ گو ایک کلمہ توحید پڑھنے والے کو پھر تاغوت اور تاغوتی طاقتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وَمَنْ يَقْفُرْ بِتْتَاغُوتِ اس کو تاغوت کا انکار کرنا ہے وہ تاغوتی طاقت اس کا نفس ہے اس کا گھران ہے اس کی برادری ہے اس کا معاشر ہے اس کے ملک کے قوانین ہے ایک مومن کو تاغوتی طاقتوں کو جس لیول پر ہے اس کو تاغوتی طاقت ہر وہ طاقت جو مجھے رب کی سرکشی کی طرف مائل کرتی ہے لَا إِلَهَا إِلِلَّا پڑھنے کے بعد مجھے تاغوتی طاقتوں کا انکار کرنا ہے جو تاغوت کا کفر کرے گا وَيُؤْمِمْ بِلَّا اور وہ اللہ پر ایمان لائے گا وہ بڑا مضبوط کڑا ہینڈل پکڑ لے گا بڑی اچھی سی دستی بڑا خرچہ سا سٹرونگ ہینڈل مل گیا پھر نہیں وہ لڑکے گا پھر نہیں وہ گرے گا پھر نہیں وہ ڈگ مگائے گا وہ سرات مستقیم پر چلتا رہے گا گویا وہ مضبوط کڑا پکڑنے کے لیے جنت کے راستے پر استقامت کے لیے سرات مستقیم پر وہ کڑا پکڑنے کے لیے پھر لازم کیا ہے تاغوت کا کفر کرنا اور اللہ پر ایمان لانا یہ یاد رکھئے گا یہ دونوں چیزیں کوئیگزسٹ نہیں کر سکتی دونوں چیزیں کٹی نہیں رہیں گی اگر تاغوت کی اطاعت ہوئی تو رحمان کی سرقشی ہوگی اور اگر رحمان کی اطاعت ہوئی تو تاغوت کی نافرمانی ہوگی یہ ہو نہیں سکتا کہ تاغوت کی اطاعت اور رحمان کی اطاعت اکٹھی چلے یہ وانیٹی ڈگریز اوپوزٹ ہیں اگر اللہ پر ایمان ہے تو تاغوت کی نفی کرنی لازم ہے اور اگر تاغوت کی اطاعت ہونے لگی تو پھر رب کا کفر لازم ہو جائے گا تو گویا مومن کو کیا کرنا ہے تاغوت پر کفر کرنا ہے اور رحمان رب پر اللہ پر ایمان لانا ہے جب وہ ایسے کرے گا تو بڑا مضبوط سا ہینڈل اور قڑا اس کے پاس آ جائے گا اور جس کو سٹیبلیٹی کا یہ ذریعہ مل جائے گا وہ پھر ظاہر ہے وہ ثابت قدم رہے گا اب جس نے یہ قڑا پکڑ لیا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ جو تاغوتی طاقتوں کو انکار کر کے اللہ پر ایمان لانے والا توہید کا کڑا تھام لیتا ہے پھر اللہ کیا بن جاتا ہے اللہ وَلِي بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں اچھا تو کہو یا وَلِيُّ الَّذِينَ کون ہے ذرا معاشرے میں جا کے پوچھئے گا وَلِيُّ الَّذِينَ کون ہوتا ہے حاجرہ معاشرہ کس کو وَلِيُّ الَّذِينَ کہتا ہے معاشرے میں نا وَلِيُّ الَّذِينَ کہتے ہیں وہ جوگی سے بندے کو جوگی سا مستحال سا مدھوشت لمبا سا چوگا پہنا ہوئے اکثر ہری رنگ کا ہوتا ہے وہ اور گلے میں وہ منکے سے ڈالے ہوئے ہاتھ میں کشقول پکڑا ہے وہ ساتھ دوسرہ بال بکھرے وَلِيُّ الَّذِينَ declarat اللہ کس کا وَلِي بنتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ اللہ ان کا وَلِي بنتا ہے ان کو اپنی ولایت ان کو اپنی محبت سے نوازتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں ایمان کی طاقت دیکھ رہے ہیں اور وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ bill dedicated جو ایمان لاتا ہے صاحب ایمان ولی اللہ ہوا کرتا ہے جو اللہ کو مان کے اللہ کی مانتا ہے قرآن کو مان کے قرآن کی مانتا ہے نبی کو مان کے نبی کی حدیث اور سنت کو مانتا ہے آخرت کو مان کے آخرت کی فکر کرتا ہے یہ ولی اللہ ہے اللہ اپنی ولایت اتا فرما اللہ اپنی محبت اتا فرما اللہ اپنا قرب اتا فرما اللہ اپنی رضا اتا فرما اللہ اپنا تقوی اتا فرما اللہ اپنے دید کا شوق عطا فرما تو اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لاتے ہیں ولی اللہ کا تصور بھی ہمیں آیت نے سمجھا دی اللہ ہمیں بھی ولی اللہ ہی بنا دے اللہ ان لوگوں کا ولی بن جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں جب اللہ ان کا ولی بنتا ہے تو پھر پتہ ہے اللہ اپنی ولایت سے کرتا کیا یخرجہم وہ نکال لیتا ہے ان کو کن لوگوں کو ایمان لانے والوں کا جب ولی اللہ بن جاتا ہے تو اللہ ان کو نکال لیتا ہے کہاں سے من الظلمات علا النور وہ اندھیروں میں تھے اب تک کوئی جہالت کی اندھیروں میں تھا کوئی بدتوں کی اندھیروں میں تھا کوئی شرک میں تھا کوئی مایوسی میں دیپریشن میں ناومیدی میں گھبرارٹوں میں بیچینیوں میں نرویس بریگ ڈاونز کی اندھیروں میں ٹامک ٹویںیاں مار رہا تھا اس کو ایمان نصیب ہو گیا اللہ اس کا ولی بن گیا اللہ اس اندھیروں سے نکال کے اس کو اجالوں میں لے آتا ہے یہ ہے ایمان کا کرتب یہ ہے ایمان کا فیض ایمان کی برکتیں نظر آئیں ایمان ہوگا تو اللہ کی ولایت ملے گی ایمان ہوگا تو اللہ کی ولایت جس کو ملی اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لے آئیں گے اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بسری نورا وعیمین نورا وعیسار نورا وعیمان نورا وخلف نورا وفوق نورا وطخت نورا اللہم مجعل فی نورا اللہ جن کا ولی بنتا ہے ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے واللزین قفر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ کفر کرتے ہیں آپ کو بتائیں ایمان اور کفر آپس میں متزاد اور آپسٹ ہیں وہ لوگ جو کفر کرتے ان کا دوست کون بن جاتا ہے اولیاء ہم التاغود ان کے ولی تاغود بن جاتے ہیں پھر یہ تاغود پتہ ہے ان کا حشر اور حال کیا کرتے ہیں یخرجونا ہم منا نور اللہ الظلمات یہ اچھے والے نور میں تھے جب وہ کفر کرتے ہیں تو پھر ان کے ولی تاغود بنتے ہیں یہ تاغود کو اندھیر اور روشنی تو پسندی نہیں یہ ان کو روشنی میں سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں اولائقہ صحاب النار ارحم فیحا خالتون یہ ہے تاغود کے ساتھ دوستی اور ولایت کا انجا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور تاغود پر مانتا ہے تاغود کی اطاعت کرتا ہے تاغود کو مانتا ہے پھر تاغود اس کا ولی بن جاتا ہے یہ تاغود دنیا میں اس کو روشنی سے کھینج کے اندھیرے میں لے جاتا ہے یہ کونسے اندھیرے ہیں ڈپریشنیں مایوسیاں بیچینیاں ناومیدیاں گھبراہٹیں انگزائیٹیز ڈپریشنز ٹینشنز نروس بریک ڈاؤنز کے اندھیرے ہیں شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں ان کے تاغود والی اور پھر دنیا کے اندھیروں میں رکھتے ہیں ان کی قبر بھی اندھیری ان کا حشر بھی اندھیرہ ان کا پلسرات پر بھی نور نہیں پھر انجام کیا ہوگا یہی وہ لوگ والے ہیں وہ ہمیشہ اندھیروں میں رہنے والے آگ سے دوچار ربنا اتمم لنا نورنا وَقْفِرْ لَنَا اِنَّقَعْلَا کُلِّ الشَّئِينَ قدیر تاغود کا انکار اور اللہ پر ایمان کو یا کتنا اہم ہے دنیا آخرت اور آقبت کے لئے اللہ اپنے بھی پہچان اتا فرما اور تاغودی طاقتوں کو بھی بروقت پہچان کہ اللہ ان کا کفر کرنے اور ان سے اجتناب کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جس کا میں ولی ہو جاتا ہوں جس کو میری ولایت ملتی ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے اور اس مومن کا معاملہ میں کیا کرتا ہوں اس کو اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہوں گویا پسندیدہ سفر پھر کونسا ہے روشنی کا سفر پسندیدہ اور بہترین انجام سے دوچار وہ ہوگا جو روشنی میں سفر کرتا ہے تاریکی میں سفر کرنے والوں کا انجام ویسے بھی اگر آپ دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو روشنی کا سفر اور تاریکی کا سفر برابر نہیں ہوتا ایک شخص ایک شہرہ پہ سفر کر رہا ہے اور وہ روشن ہے اس پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں گاڑی کی بھی اس کی روشنی ہے مجھے بتائیں روشنی میں سفر کرنے والا اور اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارنے والا ان کا حال ایک ہی ہوگا ان کی سفر کی کیفیت ایک ہی ہوگی اس مسافر کا حال ایک ہی ہوگا ذرا تقابلہ تو کر کے دیکھیں جو شخص جو شخص اندھیرے میں سفر کرتا ہے اس کو اپنا راستہ نظر نہیں آتا اس کو راستے کی علامتیں نظر نہیں آتی ایسا ہی ہے کہ نہیں اس کو راستے میں گزرنے والے کوئی ٹرننگز کوئی سائن بورڈز کچھ نظر آتے اندھیرے میں سفر کرنے والے کو اپنا راستہ نظر نہیں آتا راستے کی علامتیں نظر نہیں آتی اگر اس کو ہزار علامتوں کی پہچان ہو ہزار راستے کا علم ہو لیکن اگر وہ اندھیرے میں ہے تو اس کا علم اس کے راستے کی پہچان کا ذریعہ نہیں بنتا آپ دیکھیں تو سیاج کا لائٹ بند ہو جاتی ہے میں اپنی بیڈروم سے کچن میرا خیال ہے دن میں ہزار دفعہ چکر لگاتی ہوں لیکن لائٹ بند ہو جائے مجھے پتہ ہے کہاں کیا ختم ہوگا کہاں دروازہ شروع ہوگا کہاں کیا ہوگا لیکن وہ سفر میرے لئے کتنا مشکل بن جاتا ہے علم ہونے کے باوجود راستے کا علم راستے کی علامتوں کا علم ہونے کے باوجود اگر اندھیرہ ہونا تو وہ راستے پر چلنا ممکن نہیں رہتا قتم بہت ہی آہستہ ہو جاتے اندھیرے میں سفر کرنے والا این امکان ہے کسی گل ڈریکشن میں کسی گل سمت میں مڑ کے اپنا راستہ گم کرتے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا راستہ گم ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے راستے پر نہ رہنے کا امکان بہت زیادہ ہے اور اندھیرے میں اندھیرے میں چلنے والا مسافر این ممکن ہے کوئی شخص آئے مجھے راستہ تو بتا دو مجھے راستہ وہ لے جانے والا اس کو جس طرف لے جائے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ مجھے لے جانے والے نے کس طرف رخ کر دیا کوئی دوسرا بھی اس مسافر کو اندھیرے میں بڑی جلدی گمراہ کر دے گا روشنی اتنی ضروری ہے سفر کے لیے اندھیرے میں چلنے والا اگر اس کے سامنے کوئی گڑا آ جائے اس کو پتہ چلے گا کتنی آسانی سے اس کا قدم اس گڑے میں گرے گا اور وہ گہرائیوں میں اور پستیوں میں پتہ نہیں کان لڑکتا پھرے گا اندھیرے کا مسافر ضروری نہیں کہ وہ چلتا رہے اس کا گہرائیوں میں گرنا پلٹنا ڈگمگانا بڑا آسان ہے اندھیرے میں چلنے والے کو ہر قسم کے خطرات اور حوادث کہ شکار ہونے کا بھی امکان ہے کوئی بچو کوئی سامپ کوئی زہریلہ جانور اس کو تو آتے بھی نہیں دیکھے گا اس کو دس جائے گا یا تخبتہ شیطان من المس سود کھانے والوں کے لئے مثال دیتے ہیں اس کو تو شیطان نے چھو کر باولہ کر دیا ہے یہ اندھیرے کا مسافر ہوتا ہے راشنی کا مسافر اسے راستہ نظر آ رہا ہے تیزی سے چلے گا تیزی سے چلنا آسان ہے چلتے ہوئے اپنے راستے کا تائین اس کے لئے آسان ہے اور پھر اگر اس کے پاس علم بھی ہے اور روشنی بھی ہے تو وہ بڑے مزے سے ارام سے راستے پر چلتا جائے گا اور روشنی پر چلنے والے کو کوئی دوسرا گمراہ نہیں کر سکتا مجھے پتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے میں مال روڈ پر چل رہی ہوں کوئی شخص آئے اور میں تمہیں نہیں میں نے مال روڈ پر چلنا ہے یہی چلنا یہ میرا راستہ ہے کوئی گمراہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا روشنی میں چلنے والے کو کوئی دوسرا گمراہ بھی کرنے کا امکان بہت کم ہے روشنی میں چلنے والے کو گڑا دور سے نظر آتا ہے بہت کم میں امکان ہے اللہ یہ کہ دانستہ اس گڑے میں پاؤں رکھے لیکن روشنی کا مسافر گڑوں میں گرنے کا خطرہ اور حوادث کا خطرہ بہت کم رکھتا ہے کوئی زہریلی چیز کوئی دشمن کوئی چور کوئی ڈاکو اندھیرے کے مسافر کو تو لوٹ سکتا ہے روشنی کے مسافر کو اکثر حفاظت میسر آ جایا کرتی راستوں پہ لوٹ مار بھی اندھیرے میں زیادہ ہوا کرتی شیطان بھی لوٹ مار اندھیرے میں زیادہ کرتا ہے اب سمجھ آیا روشنی کا سفر دنیا کا سفر ہوتا نہیں اندھیرے میں کیا جنت کا سفر ہوگا اندھیرے میں جنت کے سفر کے لیے بھی روشنی ضروری ہے اور یہ روشنی کہاں سے ملے گی علم کے خزانوں سے اللہ کی ولایت سے اور ویسے یہ بھی یاد رکھئے گا بسوقات اگر کچھ شخص کچھ لوگ اندھیرے میں کچھ دیر رہنا تو پھر کیا ہوتا ہے اندھیرے میں رہنے والا ایک تو اندھیرے کا عادی ہو جاتا ہے اندھیرے میں رہنے والے کی اوپر سستی بھی مسلط ہوتی ہے اندھیرے میں رہنے والے اکثر غفلت کی اندھیروں اور نیند میں مدھوش بھی رہتے ہیں نیند اندھیرے میں آسانی سے آتی ہے چلدی بھی لائٹوں میں بتائیں سونے کا امکان کب زیادہ ہوتا ہے نئے بھی آ رہی ہوتی لائٹیں بند کریں تو نیند آ جاتی ہے اور اگر نیند آ بھی رہی ہو لائٹیں جلا دیں اندھیرے میں رہنے والے کا نیند اور بہوشیوں میں اور مدھوشیوں میں رہنے کا امکان زادہ ہے اندھیرے میں رہنے والے نیند کے اور ان چیزوں کے عادی بھی ہو جاتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا اندھیروں میں رہنے والے بس limits اوکات اس اندھیرے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر جب ان کو روشنی دی جائے تو ان کو روشنی پسند نہیں آتی کیا ہوتا ہے کوئی شک سندھیرے کمرے میں سویا ہے آپ ایک دم سے جا کے لائٹ جلائیں وہ کیا کرتی ہے ایک دم سے آنکھیں ہوں چہرے کے اوپر ناغواری کے اسراز پھر فوراں آنکھوں کے اوپر آنکھ ہائی ہائی کیا ہو گیا لائٹ بند کرو نا بند کرو ایسے ہوتا ہے نا تو جو شک سندھیرے میں رہنے کا عادی ہو جائے اس کو بساوقات پھر روشنی پسند نہیں آتی اس کو روشنی بھلی نہیں لگتی روشنی پر ناغواری کے اثرات آنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ان اندھیروں کا عادی نہ بنا دینا اللہ اس میں مدھوش نہ کر دینا اللہ کی گفلت کی نیند نہ سلا دینا گفلت کی نیند کے سوئی وی قوموں کو بساوقات کچھ قومیں سو جاتی ہیں نا کانسی قومیں سوتی ہیں جن کے رہربان جن کے رہبر سوئے رہ جاتے ہیں جن قوموں کے رہبر جن کے لیڈر جاگتے رہتے ہیں وہ آلٹی میٹلی ان قوموں کو بھی اندھیروں سے جگا کر اجالے ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ اس رہبری کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم اس نور کی پہچان عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو نور خدایت اور نور ایمان سے نوازے اور اللہ نور علم ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالی نے 34 رکو میں اپنی پہچان اپنی طاقت اپنی قدرت اپنے اختیارات سمجھائے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے اور تاغوتی طاقتوں کے درمیان مقابلہ دکھایا اپنی ولایت کا انجام اور تاغوتی طاقتوں کا انجام دکھایا ایمان کی اہمیت اور قفر کا نقصان دکھایا اور اب 35 رکو میں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تین واقعات تین لوگوں کے قصے ان کے روئے تین واقعات سنا کر ہمیں وہ روئے بتائے گا جو ایمان کی وجہ بنتے ہیں اور وہ روئے بتائے گا جو قفر کی وجہ بنتے ہیں ذرا ریلیٹ کیجئے پھر دونوں رکووں کو 33 34 رکو میں اللہ نے اپنی وزاد کی پہچان اپنی طاقت اپنی اختیار آیت القرصی میں سمجھایا پھر یہ بتایا کہ میرے مقابلے میں تاغوتی طاقتیں ہر دور میں رہیں گی میں یہ ہوں جو لا الہ الا اللہ کر کے مجھ پر ایمان لاکے میرے احکامات پر ایمان لاکے جم جائے گا میں اس کا ولی بنوں گا اس کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کے سفر کی طرف لے ہوں اور روشنی ہی میں سفر کرتے وہ میری روشن جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہوگا لیکن میں یہ ہوں جو میرے مقابلے میں تاغوتی طاقتوں کو مان کر تاغوتی طاقتوں کے پیچھے چلے گا تو پھر تاغوت اس کے ولی بن جائیں گے اس کو روشنی میں سے نکال کے اندھیروں میں پھینکیں گے اور پھر وہ جہنم سے دوچار ہو جائے گا یہ سمجھانے کے بعد اب اگلے رکوم میں تین قسم کے لوگ تین لوگوں کا تذکرہ آئے گا نمرود حضرت عزیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تین افراد کا تذکرہ ہے اس میں ان کے رویوں کا اظہار ہوگا اور ان تینوں واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ لبے لباب بیان کر دیں گے کہ ایمان باللہ کے متحرک کونسے رویے اور جذبات بنتے ہیں یعنی کونسے رویے کونسے بیہیوئرز کونسے ایکٹیوٹیز ہوں گی جو ایمان باللہ کی وجہ بنے گی اور کونسے بیہیوئرز اور کونسے رویے اور کونسے ایٹیچیوڈز اللہ پر کفر کی وجہ بنے گی گویا ایمان اور کفر کے انڈرلائنگ قوزز جو ہیں وہ ان آیات میں سمجھائے جائیں گے کیا تم نے دیکھا اس شخص کے طرف جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں یہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا حکمران نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق ملک ان کا عراق تھا بستی ان کی ارکی تھی اور پوری کی بستی اور پوری کے پورے ملک کے لوگ کفر میں شرک میں بط پرستی میں بری طرح سے غرق تھے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ کا انکار تھا نا تو اندھیروں میں ڈوبیں گے اور انجام پر جہنم ہوگا شماس دیوتا ننار دیوتا سورہ چاند ستاروں درخت پتھر نجوم ہم پتہ نہیں کیا کیا پوچے جاتے تھے ہزاروں کی تعداد میں پوٹ تھے اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے خدا بنا رکھے تھے سب سے بڑا خدا ان کا شماس دیوتا سورج کے اوپر انہوں نے دیوتا بنایا بہرحال اس بستی میں نمرود حکمران تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی طریقہ اگرچہ بُتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ اور افضل ترین جہاد کیا ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہِ حق پکارنا تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو حق میں وقت جو تاغوتوں کا سردار ہے اس دور کا اس تاغوتوں کے سردار کو جو تاغوتوں کا فرما بردار اور اللہ کا انکار کرنے والا ہے اس کو دینِ حق پریزنٹ کیا اب یہی جھگڑا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی اور بحث اور تقرار کر رہے ہیں اس کا جھگڑا اللہ کے بارے میں کس پاتھ پڑتا انا تا اللہ الملک انا تا اللہ الملک نمرود کے انکار حق اور کفر کی وجہ پھر سمجھ آ گئی نمرود کے انکار حق اور کفر کی وجہ کیا ہے اس کی حکومت اس کا عودہ اس کی فرما روائی اس کی سلطنت کفر کی وجہات پھر دیکھ لیجئے تقبر حکومت کے ساتھ کیا تقبر اور غربور اور گھومنڈی تو آیا کرتا ہے انکار حق کی وجہ پھر کیا ہے یہاں پہ پتا چل رہی ہے نمرود کا رویہ اس کا غرور اس کا تقبر اس کا گھومنڈ وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور دوسرا اس کی حکومت اقتدار مال عودے کی محبت اس کو پتا تھا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو مان لیا تو اس کے رب کا نظام بھی ماننا پڑے گا اس کے رب کے نظام کو مان لیا تو میرا نظام درخم پرخم ہو جائے گا میرا حکومت جائے گی میرا مال جائے گا میرا عودہ اقتدار جائے گا تو دو وجوہات نمرود کے کفر اور انکار حق اور تاغود کو ماننے کی وجہ کیا ہے اس کا تقبر اور اس کی دنیا کی محبت اب دیکھ لیجئے یہ تقبر اور دنیا کی محبت کیسے کیسے آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے اور کفر کی ذریعہ بن جاتی ہے اس قانعہ ابراہیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے اب دیکھ لیجئے تقبر اس نے جواب دیا زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے یہ کیا ہوا تھا نمرود کے دور میں ایک رقص تھا اس کو نہ موت کی سزا پھانسی کی سزا لکی ایک غلام کو پھانسی کی سزا تھی تو اس نے کیا کہا اس کی پھانسی کی سزا کو ٹال دیا اس نے کہا اس کو چھوڑ دو اور ایک غلام اس کو کہا اس کو پھانسی لگا دو بس نے نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو میں نے میں نے موت کا پروانہ صادر کی ہے اور میں نے اس کو زندگی دی ہے اچھا اس کے بعد حضرت ابراہیم آپ دیکھیں زد ہے نا زد ہے اور ڈھٹائی ہے اور تقبر ہے اور دنیا کی محبت ہے یہ کفر کی وجوہات بن رہی ہیں اسے کہا زندگی اور موت تو میرے حق میں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کا مشرق سے تجھے اس طرح سمجھنی آئی ہے بھی تیرے کان پر تیرے ڈاٹ لگے ہیں تیرے مال کے محبت اور حکومت کے اور تیرے دل میں تقبر سمایا وہ تو تو اس کی وجہ سے زدی بنا چلے ایک اور مثال اللہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال اب نکال سکتا تھا یہ سن کر وہ منکر حق شدرا رہ گیا حیران ہو گیا ٹھٹک گیا بات ساری سمجھ میں آگئی اپنی حکومت اپنی طاقت اپنی اختیار سمجھ میں آگیا مگر اللہ ظالموں کو راہی راست دکھایا نہیں کرتا ساری بات سمجھنے کے باوجود تاغتی طاقتوں کی اطاعت کرتا رہا اللہ کا کفر کرتا رہا وجہ کیا ہے جی کفر کی وجہات دیکھ لیجئے غرور تکبر زد اور ڈھٹائی اور دنیا کی مال کی محبت یہ ہی آڑے آگئی نمرود کے اور اسی کی وجہ سے یہ ایمان باللہ اور عقیدہ توحید سے محروم رہا یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اندھی گری پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اللہ اسے کیسے دوبارہ زندگی بخشے گا یہ کون تھا یہ واقعہ ہے بنیادی طور پر بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہروکار ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو جب تک انہوں نے تھامے رکھا تو اللہ نے ان کو ترقی بھی دی ابھی آپ نے واقعات پیچھے پڑے جب تک یہ اپنی اللہ اور اپنے نبی کی تعلیمات کو تھامے رکھا اللہ نے ان کو عزت بھی دی حکومت بھی دیا عوضہ بھی دیا اقتدار بھی دیا جب انہوں نے اپنے نبی اور اپنے رب کی تعلیمات کو پس سے پشت پھینگ دیا تو اللہ نے ان کو زلیل کیا رسوہ کیا اور پھر اللہ کے حکم سے ایک بڑی جابر ظالم قوم آگے جاکے ہم سورہ بنی اسرائیل میں اس کی وضاحت پڑے گے یہ بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کے اور اپنے نبی کی تعلیمات کو پس سے پشت پھینگ دیا کتاب اللہ ہمیں وراء اظہور احم کا طریقہ اختیار کیا تو ایک تو ہم نے پڑھا ایک تو وہ جادوگری کا معاملہ ایک قوم نے ہوا اور دوسری قوم نے جب اللہ کی تعلیمات کو پس سے پشت پھینگا تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اوپر جابر ظالم حکمران ایک دوسری قوم ان کے اوپر حملہ آور ہوئی ان کی عبادت گاہیں ان کی ان کے گھر بار سب انہوں نے ڈھا دیئے مس مار کر دیئے قتل غرط لوٹ مار رہزنی تورات کا ایک ایک صحیفہ جلا دیا ان دشمنوں نے کوئی تورات کا صحیفہ نہیں بچا ان کے ان کے بچے ان کے مرد ان کی عورتیں لانڈی گلام بنا کے وہ قوم لے گئی ظالم قوم آئی ان کے گھر برباد کر دیئے ان کی عبادت گاہیں برباد کر دی ان کی الہامی کتابوں کو جلا کے راخ کر دیا کوئی دین کا علم نہیں بچا کوئی عبادت گاہیں نہیں بچی کوئی گھر نہیں بچا لوگوں وہ پکڑ کے لانڈی گلام بنا کے لے گئے انہی لانڈی گلام بنائی جانے والوں میں حضرت عزیر بھی تھے حضرت عزیر کو بھی قید کا ایک طویل دورانیاں گزرا اب جب اس کے بعد یہ قیدی چھوڑے گئے حضرت عزیر واپس اپنی اس بستی پر آئے اور اپنی بستی کے کھنڈرات کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بستی جو اتنی کھنڈر بن گئی ہے یہ اس کے لوگ یہ کیسے قیامت کے دن زندہ ہوگی تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے ساتھ یہ موجزہ کیا ان کی روح قبض کر لی سفر میں جو کھانا ساتھ تھا وہ تازہ رہا اور گدہ سو سال تک ان کو نین کی حال جیسے اصحاب کاف کا واقعہ آتا ہے ویسے اسے ملتا جلتا واقعہ حضرت عزیر کے ساتھ ہوا سو سال تک ان کو سلا دیا گیا اور اس سو سال میں ان کا کھانا اللہ نے موزانہ طریقے سے بلکل ترو تازہ رکھا ان کا گدہ جو ہے اس کا پنجر بن گیا اور پھر سو سال کے بعد زندہ کرنے کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کرنے کے بعد جب پوچھا گیا وہی سوال جو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ کتنی دیر رہے اور اس کے بعد وہ دکھایا گیا کہ سو سال کے بعد کھانا تو ترو تازہ ہے لیکن گدے کا پنجر بن گیا اور حضرت عزیر کی آنکھوں کے سامنے وہ گدہ پھر سے بنایا اور تخلیق کیا گیا یہ موجزہ دیکھنے کے بعد حضرت عزیر کو ایمان ملا اور تصدیق ہو گئی ساری زندگی بعد موت اور آخرت کی حضرت عزیر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کا مجدد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس تورات کا حافظہ تھا حضرت عزیر حافظ تورات تھے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تورات کے سارے صحیفے ظالم قوم نے جلا دیئے تھے دشمنوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جب واپس اس بستی میں آئے اس بستی کو آباد کیا وہ جو قیدی واپس چھٹکے آئے تو حضرت عزیر نے اپنے حافظے سے پھر تورات لکھوائی موسوی شریعت کے تجدید کرنے والے تھے ان کا بنی اسرائیل پر اتنا بڑا احسان تھا کہ ان کی جلا کر ختم کی جانے والی الہامی کتاب حضرت عزیر نے لوٹائی تھی حضرت عزیر کے حافظے سے یہ واپس تورات لکھی گئی بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کے ان احسانات کے اطراف پر ان کی عقیدت ان کی محبت اور ان کے اطرام میں غلوف کر کے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا کہ حضرت عزیر کو کیا کہنے لگے عزیر ابن اللہ یہ موجزانہ جو ان کی زندگی بھی تھی اور ان کے تورات کے صحیفے کو واپس لوٹانے کا یہ عمل بنی اسرائیل نے حضرت عزیر کو عزیر ابن اللہ کے درجے تک پہنچا دیا تو لہذا اباک کیا پڑے اس نے کہا یہ عبادی جو حلاق ہو چکی اللہ اسے کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور سو پرس تک مردہ پڑا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا فرمایا تم پر سو پرس اطالت میں گزر چکے ہیں اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو اس میں ذرا بھی تغیر نہیں یہ اللہ کے موزاد دوسری ذرا طرف ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو اس کا پنچر تک وہ سیدھا ہو رہا ہے اور ہم اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمہیں ان لوگوں کیلئے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو ہڈیوں کی اس پنچر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بلکل نمائیہ ہو گئی تو اس نے کیا کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر کاتے رہے ایسے مجاہدات تو دن رات ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ کی مخلوق اللہ کی تخلیق اللہ کی تمام چیزیں صبح و شام ساری دنیا زمینہ اور آسمان میں دیکھتی ہے لیکن اللہ کا یہ موجہ اور اللہ کی نشانی دیکھنے کے بعد اس صاحب ایمان کو ایمان کیوں نصیب ہوا تھا کیونکہ کوئی گمنڈ نہیں تھا کوئی غرور نہیں تھا کوئی زد کا رویہ نہیں تھا کوئی ڈھٹائی نہیں تھی جب یہ رویہ نہیں تھے تو اتنا بڑا مشاہدہ اور موجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نصیب ہو گیا وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا کیا تو ایمان نہیں لاتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اتمنان درکار ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انبیاء علیہ السلام ایمان بالغیب کی منزلیں پہلے ہی تیہ کر چکے ہوتے ہیں ایمان بالغیب کے بڑے مراحل انبیاء پہلے تیہ کر چکے ہوتے ہیں اس کے بعد ان کو کچھ مشاہدات ان کی آنکھوں سے کروائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ انبیاء کے جو تبلیغ کے دعوت کے دین کی اشاعت کے اور حق کے نفاظ کے جو مراحل ہیں انبیاء کے بڑے مشکل اور ان مشکل حق کے مراحل میں ثابت قدمی دینے کے لیے اور ایمان کی سلامتی کے لیے انبیاء کو آنکھوں سے وہ مشاہدے کروائے جاتے ہیں جو عام انسان کو نہیں کروائے جاتے ہیں کیونکہ عام انسان کی زندگی کے مراحل اتنے مشکل اور اتنے ڈیفکل نہیں ہیں جتنے انبیاء کے مراحل ہیں اس لیے ان ڈیفکل مراحل سے دوچار ہونے اور ایمان کی حالت میں ان سے گزرنے کے لیے انبیاء کو ان کے غیب نہیں ان کی آنکھوں کا مشاہدہ کروا دیا جاتا ہے تاکہ ایمان عام انسان سے زیادہ مصبوط یہ انہی مشاہدات میں سے ایک ہے اس نے عرض کیا مگر دل کا ایمان درکار ہے فرمایا اچھا تو چار پرندے لے یہ چار پرندے ہمیں تذکرے میں ملتے ہیں کہ مور تھا مرغابی تھی اور مرغ وغیرہ یہ چار پرندوں کے جوڑے لیے اچھا تو چار پرندے لے ان کو اپنے سے مانوس کر لے مانوس کا مطلب ہے کہ اپنے سے اتنا عادی اور ٹرین کر لے کہ جب دانہ وغیرہ ڈالے اور ان برڈز آپ کو بتا نا کہ برڈز کے لیے دانہ ڈالے اور ان کو بکاریں خاص انداز میں جیسے ان کو تربیت دے دی جاتی ہے تو وہ اڑتے وے آ جاتے تو تو ان کو اپنے سے مانوس کر لے پھر مانوس کرنے کے بعد کیا کر پھر ان کا ایک ایک جز یعنی ان کو زبا کر دے ان کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے بنا دے اور پھر ایک ایک پہاڑ پر رکھتے پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے خوب جان لے کہ اللہ نخائیت بائقتدار اور حکیم اللہ سبحانہ تعالی نے زندگی بعد موت کہ اللہ کا یہ اختیار ہے اور اللہ کے لئے یہ ممکن ہے کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یہ مشاہدہ کروانے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ کامل ایمان دینے کیلئے ایک مجزہ کروایا کہا کہ چار پرندے لے لو ان کو مانوس کر لو کہ مانوس انداز میں کہ جب تم ان کو اپنی طرف پکارو گے تو تمہیں طرف اڑتے ہوئیں آئیں اب جب وہ اتنے ٹرین ہو جائیں گے اور تم سے مانوس ہو جائیں گے تو ان کو زبا کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے بنانا اور چار پہاڑوں پر جمبل کر کے یعنی کسی کے بازو ایک جگہ کسی کے ٹانگ ایک جگہ کسی کا کچھ کے ایک جگہ جمبل اب کر کے چار پہاڑوں میں مختلف حصے مختلف مختلف پہاڑوں میں چاروں برڈز کے رکھ دینا اور پھر ان کو پکارنا امرہموں کو پکارنے کے بعد کون اٹھے گا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسا ہی کیا تو یہ موجزہ ہو گیا کہ وہ چاروں پرندوں کے جسم کے آزام ملے اور وہ چاروں پرندے اڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو زبا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کبروں الگ الگ پہاڑوں پہ رکھا تھا وہ مجسم پرندوں کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے بہت بڑا موجزہ تھا نوٹ آؤٹ بہت بڑا موجزہ تھا لیکن یہ موجزہ دیکھنے کے باوجود موجزہ دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمان نصیب ہو گیا کیونکہ زد نہیں تھی نا ڈٹائی نہیں تھی کوئی تکپر نہیں تھا کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی کیا خیال ہے وہ تو سارے بتوں کو پاش پاش کر کے آ چکے تھے موجزہ تو بہت بڑا تھا لیکن ہاں ایسے کٹے ہوئے پرندوں کو جوڑ کے اڑتے ہوئے دیکھنے کا موجزہ نہیں لیکن پرندوں کو دیکھنے کا موجزہ ہی کیا خیال ہے تھوڑا چھوٹا بوٹا موجزہ والا سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کی یہ قدرت اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھا نہیں ہے آسمان میں اڑتے ہوئے پر ہلاتے ہوئے پرندوں کا اڑنا بزاتے خود کتنا بڑا موجزہ ہے کون تھامتا ہے ان کو ایک بال پھینکے کاغذ کا ٹکڑا پھینکے اخبار پھینکے کپڑے کا ٹکڑا پھینکے اوپر سے نیچے آ جاتا ہے اس پرندے کو کس نے سکھایا وہ پرندہ کیسے اڑتا ہے کیا یہ پرندے اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھنا بہت بڑا موجزہ نہیں ہے اور کیا وہ چار پرندوں کا یقصہ ہو کے آنا زیادہ موجزہ ہیں یا ایک پرندے کے انڈے میں سے یا ایک مرگی کے انڈے میں سے ایک ساپت سالم چوزے کا نکل آنا بہت چھوٹا موجزہ ہے کیا وہ چھوٹی چیز ہے اور یہ مشاہدہ میں اور آپ کرتے ہیں تو لہٰذا اللہ کی نشانی اور اللہ کے موجزات پر ایمان پھر ملا کس کو کرتا ہے جو زد نہیں کرتا جو ٹھٹائی کا طریقہ نہیں اختیار کرتا جو تکبر کا شکار نہیں ہو جاتا جو انانیت کا معاملہ نہیں بنا لیتا اور جو حب دنیا میں ملوث ہو کر نہیں رہ جاتا کفر اور انکار حق کی وجوہات لب لباب میں ان تینوں واقعات سے سمجھ آ گئیں راسخ کر لیجئے انکار حق اور کفر کی یہی وجوہات یا تو لا علمی لا علمی کے بعد زد جیسے مشرقین مکہ کی تھی زد ڈھٹائی مان کے نہیں دیں گے انانیت انہ کا معاملہ بنا لینا زد ڈھٹائی کا مطلب ہے کہ نہیں میں کریں نہیں سکتی میں نے کرنا ہی نہیں انانیت کا مطلب انہ کا معاملہ بنا لینا انہ کا معاملہ بس اوقات بنا لیتے ہیں لوگ ایک لباس پہنا ساری زندگی پہنا تیس سال چالیس سال پہنا اب سورہ نور اور سورہ حضاب پڑی حقیقت کھولی لیکن اب میں آکے بدلوں لوگ کیا کہیں گے یہ ایگو کا معاملہ ہے میں ساری زندگی گھاس چرتی رہی میں ساری زندگی پہلی زندگی بے وقوف تھی یہ میں نے انہ کا معاملہ بنا لیا یہ انانیت ہے ایگو کا مسئلہ بنا لینا اس کے بعد تکبر گھونڈ غرور اپنے طریقے اپنی برادری کے طریقے اپنی سوچ اپنے سٹائل کو ناؤزب اللہ سمہ ناؤزب اللہ قرآن اور خدیث کے مقابلے میں اپنے انداز کو بہتر سمجھنا اپنے برادری کے طریقے اپنے والدین کے طریقے اپنے سوچ اپنے ڈریس کوڈ اپنے سٹائل اپنے کانسپٹس کو اپنی آئیڈیالوجی کو ان کی آئیڈیالوجیز کے مقابلے میں بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے استغفر اللہ رب میں میں جو بہنتی ہوں وہ بہتر ہے قرآن جو وضع کرتا ہے وہ آج پاسبل نہیں ہمارا جو ایکنومک سسٹم ہے وہ بہتر ہے قرآن کا وضع کرتا ہے ایکنومک سسٹم آج ناؤزب اللہ اپلیکیبل نہیں ہم جیسے شادیاں بیار اچھاتے ہیں وہی بیار کا طریقہ اور خوشی کا زمانت ہے اس طریقے سے خوشیوں کی زمانت نہیں یہ کیا ہے یہ تکبر ہے قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اور پھر اس کے بعد دنیا کی محبت دنیا کی محبت کے آئینے جس کی آنکھوں کی جس کے شیشے جس کی گلاسز میں لگ جاتے ہیں انا پھر الہاکم التقاسر غافل کر دیا تم کو تقاسر کے شوق نے محبت مال سے ہو جائے حکومت سے ہو جائے عودے سے ہو جائے دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت جب دل میں سماج آتی اللہ کی محبت نہیں آتی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں آتی تو پھر ایمان نہیں ملا کرتا تو کفر کی وجوہات پھر لیکھ لیجی لاعلمی جہالت اور لاعلمی زد اور ڈھٹائی تکبر اور غرور انانیت ایگو پرابلم اور پھر حب دنیا دنیا کی محبت دنیا میں چاہے مال کی محبت ہے چاہے حکومت کی محبت ہے چاہے عودے کی محبت ہے چاہے اپنے دنیا کی ناموری کی محبت ہے ہرے میری اتنی اچھی شورت ہے میں اتنی سمارٹ مشہور ہوں ہاں ہج میں یہ کپڑے دکیا نوسی پہنوں گے تو میری تو ساری کی ساری شورت خاک میں مل جائے گی دنیا کی شورت کی محبت کچھ بھی ہے یہی وجوہات ہیں اللہ کے احقامات کے انکار کی اور ایمان میں رکاوٹ کی اور تاغود کی اطاعت کی آج آپ کے ویکنڈ کا ہوم وقت یہ ہوگا عملی ہوم وقت ہوگا کہ ہم سب تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاصبہ کریں گے فردن فردن اپنا کسی اور کا نہیں کرنا اپنا محاصبہ کرنا ہے کہ میرے علم میں قرآن اور حدیث کے جتنے احقامات ہیں میں اب تک قرآن اور حدیث کے جتنے احقامات کو جانتی ہوں ان میں سے کتنوں کو مان رہی ہوں اور کتنوں کا انکار کر رہی ہوں ایک مختصر سے دس پندرہ انکار والے احقامات کی لسٹ بنا لیجئے گا اللہ ہماری لسٹوں کو اتنا طویل نہ کرے اللہ ان کو مختصر سے مختصر کر کے ان کا ختمہ کر دے اللہ ہمارا ختمہ بالخیر فرما دے لیکن ایک فہرست بنائیے گا کہ میں کون سے قرآن اور حدیث کے احقامات کو جانتی ہوں جن پر میں ابھی تک عمل نہیں کر رہی ایک فہرست بنائیے گا اپنا محاسبہ کیا کریں اور بے لاک کیا اب انہیں آپ کو کٹیرے میں کھڑا کیا کریں اور پھر اپنی طرف انگلی اٹھایا کریں میں یہ نہیں کر رہی میں نے ابھی تک یہ نہیں مانا ایک فہرست بنائیں اور پھر ہر اس کام پر جو شاید میں ابھی تک نہیں کر رہی سوچئے گا یہ اس کام کے انکار کی وجہ کیا ہے یہ پانچ وجوہات آپ کے پاس آگئیں کیا میں اللہ سے زد کر رہی ہوں استغفراللہ میں زد اور ڈھٹائی کیونکہ علم تو آ گیا نا علم تو آ گیا وہ وجہ تو رول آؤٹ ہو گئی یہ تو میں جانتی ہوں کہ یہ کرنے اور میں نہیں کر رہی لاعلمی تو رول آؤٹ ہو گئی ہر وہ چیز جس کی ابھی تک نفی ہے اس میں سب سے پہلے آپ سے کیا میں اللہ سے زد کر رہی ہوں استغفراللہ میں اس رب اکبر سے زد کر سکتی ہوں جس کا دیا کھاتی ہوں جس کا دیا پہنتی ہوں جس نے اولادی دیاں جس نے ازواج دیاں جس نے عزت دیاں جس نے سب کچھ دیاں میں اس کے مقابلے میں زد کر رہی ہوں استغفر اللہ ربی اگر لگے کہ نہیں میں زد نہیں کر رہی تو پھر دوسری وجہ دیکھئے گا کیا میں تقبر کر رہی ہوں کیا میں تقبر کر رہی ہوں کیا میں اپنے طریقے کو اس حکم کے مقابلے میں اپنے طریقے کو یا اپنی برادری یا اپنے معاشرے کے طریقے کو زیادہ درست اور اس حکم کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کم تر سمجھ رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو جھنجھوڑیے گا تکبر میں اس رب کے مقابلے میں جس کے اللہ اکبر آزان کی جواب میں دن میں پانچ دفعہ دیتی ہوں جس کی کبریائی کا اعلان اس فضا میں گونچتا ہے اس رب اکبر کے مقابلے میں میں تکبر کر سکتی ہوں سہی جس کے سامنے میں ایک حقیر سے نکتے سے بھی کم ہوں اگر تکبر بھی نہ نظر آئے تو پھر تیسری وجہ دیکھیں گا کیا یہ جو حکم کی نافرمانی ہے اس میں میں نے کہیں انا کا معاملہ تو نہیں بنا لی یہ کہیں میری ایگو پرابلم تو نہیں ہو رہی اور اگر ایگو پرابلم ہے نا تو اپنے آپ کو جھنجھوڑیے گا ایگو کس کے سامنے وہ جو چاہے تو میرا اگلا سانس نہ آئے انا کس کے سامنے وہ جو چاہے جو میرا دل اگلی دھڑکن نہ دھڑکے ایگو کس کے سامنے ایگویسٹک جس کے سامنے میں مرضی نہ ہو اس کا اذن نہ ہو تو میں اگلی دفعہ پلک نہیں جھپک سکتی اس جس سے اتر کے میں نیچے اس کے سامنے میں ایگو کا معاملہ بنا رہی ہوں اور اگر ایگو پرابلم بھی نہ ہو تو پھر جھنجھوڑیے کیا میں دنیا کی محبت میں تو نہیں کر رہی برادری کی محبت میں گھر والوں کی محبت میں رشتہ داروں کی محبت میں اپنی ناموری اپنے مال کی کمی کی فکر میں تو نہیں کہیں میں کر رہی بس پھر اس رازے کے اوپر اور اپنی ڈیپنڈنس کا معاملہ دے کہ اپنی طاقت اور استثاعت اور اس مختار کی طاقتوں کو محسوس کر کے استغفار کر لیجئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان کارِ حق کی وجوہات سمجھا بھی دے اللہ ان وجوہات میں اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کا راستہ ہمارے لئے آسان بھی بنا اللہ عاملی طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑنے کی توفیق بھی عطا فرما دے ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا ملتن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستقبروکا و نتوبو علیک سبحان ربکا ربی رعیسات اما یسپون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سوم آمین